اسلام علیکم ہستی مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سلمان خان اور میں ہوں نجف راجہ امید ہے دعا ہے جہاں کہیں پہ بھی ہوں خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی صبح کا آغاز اچھی بات کے ساتھ کیا جائے تاکہ آپ کا دن بھرپور گزر سکے تو بتائیے سلمان آج کونسی اچھی بات آپ شیئر کرنے والے ہیں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ خوش رہیے اور اس کا سب سے آسان اور اچھا فارمولا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوشی دیں جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں ان کو خوش رکھیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے اور ویسے بھی نجف عید آ رہی ہے تو اس عید پر جہاں ہم اپنے دوست احباب رشتداروں سے ملتے ہیں ان لوگوں سے بھی ملیں جو آپ سے ناراض ہیں انہیں بھی منا لیں آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اردگرد وہ سفید پوش لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے جو مانگتے نہیں ہیں ان کا آپ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ حق ہے آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گوش بھی دیں کپڑے بھی دیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ان کی خوشی کو دیکھ کر آپ کو خود اتمنان اور سکون محسوس ہوگا بالکل سلمان آپ نے بڑی عید کی بات کیے تو بڑی عید میں بڑی خوشی ہوتی ہے اور نمکین عید بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا دن ہوتا ہے یہ اثار بانٹنے کا اثار کے جذبے کا دن ہے اس دن ہم خیال رکھنے ہیں کہ کسی کا دامن خوشیوں سے خالی نہ جائے آپ اپنے نیمبرز کا بھی خیال رکھئے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے ان کا خیال رکھیں کہ ان کے گھر ضرور آپ کا گوشت جائے آپ جب بانٹیں اپنی قربانی تو ان کے گھر ضرور بھیجئے چلیں اپنے پروگرام کا بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ کے لئے کیا کیا ہے تو آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت سے علاقے کی سیر کروائیں گے اپنے سیگمنٹ فیملی ویکیشن میں اور اس کے بعد دو ایسی پرسنیلٹیز جو اپنے پروفیشن میں ہائی اچیور ہیں آج کی ہماری خاص مہمان ہوں گی اور ان سے جانیں گے ان کی پرسنل ٹریول اور پروفیشنل لائف کے بارے پھر انہی شخصیات کے ساتھ مل کے ہم اس جگہ کو بنائیں گے ٹاپ رنٹ جس جگہ کی ہم نے آپ کو سیر کروائی ہوگی اپنے سیگمنٹ ٹرنڈنگ ٹوڈے میں پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک انسپیریشنل ویمن سے جانیں گے ان کی سکسس سٹوری اور کیا ہرڈلز آئیں اس سکسس کو حاصل کرنے میں اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ ویمن میں پھر آپ کے ساتھ ایک شیئر کریں گے ویڈیو اور ان کو سراہیں گے جنہوں نے کچھ الگ کام کیا ہوگا اپنے سوسائیٹی کے لیے کمیونٹی کے لیے پاکستان کے لیے اپنے سیگمنٹ تھمز اپ میں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے فیشن کی اپنے سیگمنٹ فیشن کریز کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پسنیدہ برینڈ کیا آفر کر رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہوگا پھر ہیلتھ پر بھی بات کریں گے آپ کو ٹپس ان ٹرکس دیں گے بتائیں گے کہ کس طرح اپنی ہیلتھ کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں اپنے سیگمنٹ ہیلتھ ان فٹنس میں اس کے بعد کچھ انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی شو بیس انڈسٹری کی بات ہوگی اپنے سیگمنٹ بیل بورڈ میں اور پھر ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں کیونکہ اچھی باتیں کرنا ہی ضروری نہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اپنے سیگمنٹ ٹوڈے اس چیلنج میں چلیں چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے فیملی ووکیشنز یہ سیگمنٹ ہے ہمارا فیملی ووکیشنز اور اس میں خاص طور پر ہماری کوشش ہے ہوتی کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو فیملیز کے ساتھ نکلیں پاکستان کے خوبصورت نظاروں کو دیکھیں تو نجف یہ بتائیے گا آج ہم کون سے علاقے کی سیر کروانے جا رہے ہیں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کلاش کی تو چلیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں موسیقی 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 تو آپ نے دیکھی کتنی خوبصورت ویڈیو تھی سب سے پہلے پرننسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا پہلے کلاشا پھر مقامی لوگ اسے کلاش کہتے ہیں لیکن اردو زبان میں اسے کلاش کہتے ہیں اگر لباس کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ کالی لمبی پوشاکیں پہنتی ہیں جس پر سپی کا اور امبرویڈری کا کام ہوا ہوتا ہے اور اگر مرد حضرات کی بات کی جائے تو وہ کالا لباس کی شلوات کی میز پہنتے ہیں ٹوپی کے ساتھ اور یونیسکو نے اس کو ثقافتی پوائنٹ آف یو سے سب سے پرانی ثقافت کا درجہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے سلمائے کے کلاش کی خواتین بہت خوبصورت ہیں اور میں تو کہوں گا کتنے خوبصورت کلرز تھے جب وہ لوگ اپنی ان کا جو سب سے بڑا آپ کہہ لیجئے فیسیول ہوتا ہے چلم جوشی جس پہ وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس حوالے سے کافی مایتھولوجیز ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے الیکزنڈر دی گریٹ جو ہے وہ گزرے اور یہاں پر رکے اور ان کو گریکز کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے لیکن جو ہسٹورینز ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت انشینٹ لوگ ہیں اور یہ فالو کرتے ہیں جو ان کا ریلیجن ہے وہ ہندوئزم سے کافی حد تک کوریلیٹ کرتا ہے اور یہ اپنی اتنے پرانے جو ان کے فیسٹیولز ہیں ان کے پہناوے ہیں ان کی روایات ہیں ان کو لے کر یہ چل رہے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ یونیسکو نے ان کو خاص طور پیدا جا دیا ہے پاکستان بھی ان کو کافی ست تک سپورٹ کرتا ہے سلمان آپ نے چلم جوشی کی بات کیا ہے تو یہ لوگ ہر فیسٹیول کو بڑے بھرپور انداز میں مناتے ہیں بہار کا فیسٹیول ہو تو الگ طریقے سے انجوائے کیا جاتا ہے اور چلم جوشی کی حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیسٹیول اس حوالے سے ہے کہ جب مرد اور خواتین جو ہے اس جو فیسٹیول کے اندر ایک دوسرے کو چنتے ہیں شادی کے حوالے سے یہ میڈ آف ماہ میں جو ہے یہ فیسٹیول آتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹائم نکالیں جا کے دیکھ کے آئیں کلاش کی خوبصورتی مطلب ہمیں تو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف بیک پیک کرنا ہے اور دیکھئے کہ ان کی کیا روایات ہیں کیا فوڈ ہے کیا ان کے پہناوے ہیں اور اتنے خوبصورت ان کے کلرز پر ان کی زبان بھی ڈیفرنٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں تقریباً 41 ہنڈرڈ لوگ جو ہیں ان کے رہتے ہیں اور یہ تین ویلیز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں یہ صرف ایک ویلی نہیں ہے ساتھ ساتھ اور بھی ویلیز ہیں دو جہاں پر یہ کلاش کے لوگ رہتے ہیں اور ابھی تک یہ اپنی روایات جائیے اپنی فیملیز کے ساتھ انجوئے کیجئے وکیشنز بہت ضروری ہے یہ بسکلی کنسٹرکٹی اسی لیے کیا گیا ہے سیگمنٹ تاکہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وکیشنز کتنی ضروری ہیں مائنڈ بوڈی اور سول کے لیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اب آگے بڑھتے ہیں آگے تو وقت ہوا ایک بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے بعد جو سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر تو ایسی شخصیات ہوں گی جو کہ اپنی اپنی پروفیشنل لائف میں ہائی اچیورز ہیں موسیقی 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 جو کچھ 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 ریسک ایر آل this is it fun, chill, thrill, drill اور موج مستی کے ساتھ پہلی بار آپ دیکھیں گے adventure full of madness in program madventure watch madventure every monday at 10 p.m. only on discover pakistan موسیقی welcome back from the break और अब चलते हैं अपने next segment की जानिब जिसका नाम है morning guest तो जी इस segment में हमाई साथ होते हैं दो special guests जो के अपनी profession life के अंदर high achievers होते हैं और हम उन से जानना चाहते हैं कि उनकी person life कैसे है, उनकी travel life कैसे तो तारूफ करवाद हूँ, आज हमें studio's के अंदर join किया है member Punjab assembly है 2013 और 2018 तक और फिर उसके बाद 2018 में दोबारा re-elect्ट ताइम जो है chairperson है, standing committee वराए exercise and taxation की हमाई साथ मौजूद है साधिया सोहेल साधिया, welcome to the morning show at discover Pakistan अब second morning guest के हवाले से आपको तो बताते हैं, ये बहुत कुछ है ये motivational speaker है, ये teacher है, ये author है, career counselor है इसके साथ साथ personal blogger भी है, traveler भी है तो बताते हैं, आज हमें studio's में join किया है Ali Abbas ने हो, welcome to the morning show at discover Pakistan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh बहुँ शुक्रिया, Najafur Salman आपका मूटवरिशनिकर के इनसे की है, मूटविशनिकर इनेरच है आपका आपे लिए बहुत इनरजी असे इनरजी की तरफ नाचते में करते हैं इनरजी नामें रूटीन मिह mascul tutto illustrations मैं पुर इनरजी उप्राणाएं रूजाल sea जाइनरजी के इन्जींशन وہ اس کے لئے آپ کو موٹیویٹ کر رہتے ہیں اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ زندگی میں آپ امپروف کرتے رہے ہیں فینانچلی بھی اور سپرچلی بھی اور اموشنلی بھی اور رومانٹکلی بھی اور بیرگ میں سے بتاہیے لئے آپ کی خواہش تکیں رہے ہیں تو جب آپ کھویٹ کی خواہش ہوتا ہے کہ آپ امپروف کرتے رہوں تو آپ کے انرجی اور پاور جنریٹ ہو جاتے ہیں آپ سے نهایر رائز ہیں؟ ایر اسیر نہیں ہوں میں رات کو لیٹ سونے والا ہوں صبح لیٹ رہتا ہوں میں صبح 8-9 رہتا ہوں لیکن پھر میں گھنٹہ بیڈ پی رہتا ہوں تو دس گیار رہتا ہوں اور ناشتہ کیا کرتے ہیں ناشتہ میں دی ہی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کو جورے کرتا ہوں چھیک ہوگا زبردست علی صاحب مجھے سوالے سے بتائیں کہ آپ پرسونل بلوگر ہیں پھر موٹیوشنل سپیکر ہیں پھر اپنے اپنے ایکسپیرینسی شیئر کرتے ہیں مجھے ویڈیوشن cincoز بیتنے کو شیئر الحامنان لکھوں مجھے حکم پھرازین کیا عاوض کچھ کچھ باتی ہیں یہ acaba شیئر الحامنان انہوں نے زیادہ کیا پا جاؤنیم 一 damp Parr Parr تو انہوں نے زیادہ کی انذا زیادہ ہلا Sund Anybody H Ini rol releasing مجھے پیدا کیا میں نے کہا کہ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے لوگوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے لوگوں کو پتہ چلے نہ نہ چلے مجھے ذات ہی تو پتہ جلنا چاہیے یہ اپنے لئے امپورٹن اور ضروری بات ہے کیونکہ اگر لوگوں کے لئے وہ انسان کسی اور طرح سے سوچتا ہے پھر ہر وقت لوگوں کے بارے ہی سوچتا رہتا ہے میں نے زندگی میں یہ سوچا کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو زیادہ ساٹیسفائید اس کا حوالہ سے میں نے پلیئر ساکھا تھا میں نے دیکھا کہ لیکچرز اور نولیج دونوں میں پلیئر کرنے میں دونوں میں بڑا پلیئر ہے اور اگر آپ کی یہی بات میڈیا پر بھی آ جائے تو آپ کا پلیئر لیول ہے اور اگر آپ کی فین فالووئنگ بن جائے تو آپ کا پلیئر لیول ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کونسی ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ ٹرےول بھی کر سکتے ہیں اور آپ مختلف لوگوں سے بات چیز کر سکتے ہیں اور آپ کو مختلف ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں تو یہ فیلڈ سب سے بہتر لگی میں آپ کو ایک انٹرویو سن رہی تھی مجھے معلومہ آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرائولنگ ہے یہ جو ٹورزم ہے یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی لائف کے لیے کہ آپ کو سیکھ رہے ہیں لائدہ سے کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں جان رہے ہیں اور پھر اپنی زبان سے آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سیچویشن تھی یہ خوبصورتی تھی تو یہ کیسا سسٹم ہے یہ کیسا پروسس ہے اور اس میں اینرژی آتی ہے اور آپ کو بتا ہے پاکستان اتنا خوبصورت ہے جب آپ اس کو ایکسپلور کرنے نکلیں تو کیا ہی بات ہمارے ہاں زیادہ تر ہم پیسہ لگاتے ہیں شادیوں پہ اور کپڑوں پہ پلوٹ لینے پہ پر گر بنانے پہ تو سلمان صاحب ساری زندگی ہماری اسی میں گزر جاتی ہے ساتر سال کے جب ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ جتنا میں کماؤں ہوں بچے اپنا کمائیں بچے اپنا کمائیں وہ خود کمائیں کیونکہ میں نے بھی زندگی میں زیادہ تر اپنی خود سے ہی سارا یہ کوشش کی یا کرنے کی اور لگے رہے ہم مختلف جنگوں پہ گئے مختلف چیزیں کی تو میرے خیال سے آپ کو بچوں کے لئے بہت زیادہ لائف میں قربان ہی نہیں دینی چاہیے اس کے ساتھ بچوں کو سیکھ دینی چاہیے کہ محنت کریں خود سے اور میرے خیال سے جب آپ خود ٹریول پہ جا رہے ہیں اگر بچوں کو بھی ساتھ ٹریولنگ پہ لے جا رہے ہیں تو ان کی بھی منٹل فیزیکل حال بہتر ہوگی انویسمنٹ میں اس لئے یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو پی بیک کرتا ہے جس طرح آپ کو پلوڈ بھی پی بیک کرتا ہے اگر آپ پانچ منٹ کا گھر لے لیں ایک کروڑ کا تو وہ سال دس سال کے بعد وہ ڈیڈھ کروڑ کا ہو جاتا ہے اسی لئے یہ جملہ اسی لئے بولا تھا کہ جب ہم انویسمنٹ کے پوائنٹ و ویو سے کوئی چیز سپینڈ کرتے ہیں تو ہماری جیب جلدی سے نکت حالی ہو جاتی ہے لیکن جب ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ ایکسپینسز ہیں تو ہم کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی لئے آپ جتنا مرضی پیسہ لگا دیں ٹرابلنگ پہ آپ کو وہ پی بیک ہوگا پی بیک اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف آئیڈیاز مل جاتے ہیں میں جب لنڈن گیا تو میں وہاں پہ گیاد لوگوں سے ملا تو مجھے دو تین بزنس وینچر مل گیا امریکہ گیا میرے کلائنٹس مجھے مل گیا میں ترکی گیا جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میری بزنس اپورچنیٹیز بھی میرے لیے کھولتی گئی اور ایکسپلور کرتے ہیں ہم بھی یہی میسیج دیتے ہیں کہ باہر نکلیں فیملیز کے ساتھ اور اس سے آپ بلا شبہ جو ہے یہ ایک ایسی انویسمنٹ ہے جیسے فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں کونسی ایسی آپ کی ریسنیشن جو آپ کو بڑی پسند ہے جہاں جانا پسند کرتے ہیں کلاش اور حمزہ یہ دونوں میری پیورٹ اتفاق یہ کہ ہم نے اپنے ویورز کو کلاش کی ہی سیر کروای ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے ویڈیو اتنی مزے کی تھی تو کیا بات ہے وہاں پاکستان ہے بڑا لکی کنٹری سوالے سے چار ہزار سال پرانی تہذیب ابھی بھی قائم ہے ہمارا ہانا اصل میں ایک تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے مری کی جان چھوڑتے ہیں پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں اور آپ سے آگے نہیں کرتے ہیں زیادہ خوبصورتی زیادہ خوبصورتی ہے ایک علاقہ پاکستان کا دس ہزار سال پرانا علاقہ ہے مونجو دوڑو ہے ہڑپا ہے پانچ ہزار سال پرانا علاقہ ہے لیکن یہ تو علاقے ابھی اباد نہیں ہیں لیکن اباد علاقہ جو ہے وہ کلاش ہے تو وہ تہذیب میرے خیال سے سب کو دیکھنی چاہیے وہاں جا کے کیونکہ آپ کو پھر اپنے جو اباؤ اجداد ہیں اور جو آپ کی ہسٹری ہے آپ اس کے سال بھی کنیکٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو بہت سارے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں جب آپ سوالات آپ کسی سے کرتے ہیں تب آپ کا نولیج انہینس ہوتا ہے آپ کا وزڈم انہینس ہوتا ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے مختلف روایات ثقافت یہاں پر بہت ڈفرنٹ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹراولر ہیں آپ پرسنل بلاؤگر ہیں اور پھر ہمارے سی ایم نے اور پی ایم نے بہت فوکس کیا ایم فسائز کیا ٹراولنگ ٹوریزم کے حوالے سے اور پھر ڈسکوور پاکستان کا بھی انیشیٹیف ہے کہ ہم پاکستان کو ایکسپلور کریں پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے یہ جو آپ ویزا لگا کے باہر جاتے ہیں سوزلینڈ آپ یہاں دیکھیں اس انیشیٹیف کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے دو ہزار میں پاکستانی میڈیا ازاد ہوا تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ بہت سارے اچھی چیزیں دکھائیں جائیں گی پاکستان کے بارے میں میڈیا ازاد ہوگی ہر کوئی اپنی بات کرے گا تو ایسے ہی ہوئے کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی کوئی روزگار ملے گا کوئی لوگوں کے مسائل ہوں گے تو میں نے گوھر کیا کہ پچھلے بیس سالوں میں انہوں نے زیادہ مایوسی پھلایا اور زیادہ لوگوں کو ڈپریشن میں لے کے گئے ہیں سنسیشنلیزم کیا ہے سب سے پہلے ہم خبر دے رہے ہیں اب خبر دے رہے ہیں اگر مجھے یہ خبر مل گئی سب سے پہلے ایکسیدنٹ ہو گیا یا بری خبر آ گئی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بیتہاشا چیزیں خوبصورت دکھانے یعنی کہ نہ صرف لینڈسکیپس ہیں ہمارے لوگ، ہمارا کلچر، ہمارا فوڈ کیا چیز نہیں ہے اور یہ چیزیں ہماری بھی کوشش ہی ہے کہ یہ چیزیں دنیا کو دکھائی دیں تو ڈاکٹر کیسر جب یہ پلان کر رہے تھے میں ان سے اس وقت ملاقات کرتا تھا میری بڑی خواہیت تھی کہ یہ چینل لانچ ہو اور میں واقعی بڑے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں جیسے میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں ہم کون سے علاقے میں جائیں آپ کے ملک میں تو میں ان کو کہتا ہوں خنزہ جائیں آپ کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ لیٹریسی ملے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کلیننس ملے گی زیرو پرسنٹ کرائیم ریٹ ملے گا آپ کو اور لڑکیاں آرام سے رات کے دو تین مجھے وہاں پہ پھر رہی ہیں سیکیورٹی کا نظام بہتر ہے خوبصورت ہے یہ ساری چیزیں کسی چینل نے نہیں دکھائی خوشی ملتی ہے وہ دکھائی ہے جو آپ کے اندر جذبات ہے علی اس حوالے سے مجھے بتائے گا کہ پاکستان ابھی کا نہیں بہت پہلے کا بہت خوبصورت ہے کہیں نہ کہیں کمی آئی ٹورزم کے پوائنٹ او فیو سے ہم نے مارکٹنگ میں کہیں نہ کہیں کمی کر دی جو وجہ بنی ہم لوگوں کو اس طرح بتا نہیں سکے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جب رش کریئٹ ہوتا ہے تو وہ خود بخود ڈیویلپنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ کسی بھی جگہ پہ رش کریئٹ کر دیں اب جیسے کارتارپور بنانا ابھی دیکھا کہ کتا خوبصورت بن گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ 5-6 سالوں میں اس کے اردگرد سارے مالز بنیں گے سارے بیللنگز بنیں گے کیونکہ جب ٹریک 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 اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے ہوتلز بناتے ہیں ریسٹرین بنتے ہیں پھر ملٹی نیشنل چینز ہیں وہ بھی آتی ہیں تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے کسی بھی علاقے میں ہم رش کریئٹ کر دیں وہ تین چار سالوں میں تکلیف ضرور ہوتی یا سڑکے ٹھیک نہیں ہوتی یا وہاں پہ ہوتیل کوئی خوبصورت نہیں ہوتے یا ریسٹرین نہیں بنے ہوتے یا جو شاپنگ ایریاز ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بنتی جاتی ہیں جو پرائم منسٹر ہیں ہمارا بھی فوکس یہی ہے کہ ٹورزم انڈسری جب ڈیویلپ ہوگی تو اس سے ملٹیپل بزنس ہیں کیونکہ آپ خود ٹریولر بھی ہیں ایک جو آپ کی بہت بڑا وہ ہے موٹیویشنل سپیکر میں اس کی طرف آنا چاہوں گا یہ جرنی کب شروع کیا کب اندازہ ہوا کہ مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے ان کو مایوسی سے نکالا جائے اور ان کو امید کی کرن دکھائی جائے دیکھیں فائز حسن سیال صاحب کا مجھے وہاں سے شروع ہوئی تھی میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ ایکٹر ایکٹرسز اور جو سیلیبیریٹیز ہیں ان سے اوٹوگراف لیتے ہیں یا سیلفیز بناتے ہیں تو جب ان کے سیشن میں گیا تو ان سے بھی لوگ اسی طرح بہیف کر رہے تھے ایسے جیسے وہ سیلیبیریٹی ہیں تو میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھ سے بھی لوگ اوٹوگراف لیے میں اوثر بن ہوں اور میرا بھی ایک مقام ہو تو وہ مقام بنانے کی چاہت ہے اور حیم حاصل کرنے کی چاہت ہے وہ مجھے زیادہ ڈرائیف کیا ہے جو موٹیویشن تھی میری اس میں آنے کی لیکن جب میں آ گیا تو مجھے خود بھی بڑا پلیئر آنا شروع ہو گیا جیسے جب میں کوئی سیکھتا تھا جب میں ڈیلیور کرتا تھا تو اس میں میرے بہت سارے کانسپس ٹھیک ہوتے تھے اور پھر مجھے مزید ارج ہوتی تھی نالج حاصل کرنے کی اور جب مجھے کوئی تف ٹائم دیتا ہے کسی سیشن میں یا کسی ورک شاپ میں تو پھر میں مجھے کہتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب مجھے نہیں آتا میں اس کو لرن کر کے دوبارہ آپ کے پاس واپس ہوں گا تو میں لرننگ میری زیادہ انہینس ہوتی تھی اور پھر زیادہ کیونکہ جیسے جیسے لوگ انوائیٹ کرتے ہیں مختلف شہروں پر ٹاکس کے لئے مختلف ملکوں میں امریکہ جاتا ہوں ایک سارا پیکیج جاتا ہوں فری ہو جاتا ہے دنیا کے پندرہ ممالک فری پھرے ہیں پاکستان کے سوال سیٹیز فری پھرے ہیں ہم بھی شروع کرتے ہیں خواہش یہ تھی کہ خدا سے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک میری جاننا لیں جب تک میں دنیا نہ دیکھ لوں گا تو میں دنیا دیکھ لیں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ جو میں نے زندگی کا ٹارگر تھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ بیتہاشا موٹیویشن سپیکر ہیں تو کیا کوئی کرائیٹیریہ بھی ہے میرے خیال سے ایک ہی کرائیٹیریہ جس طرح میں نے پچھے دنوں کسی سے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی بلینئر موٹیویشن سپیکر ہے تو آنسر وز نو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو پریچ کر رہا ہے وہ خود سکسیسول ہے وہ خود اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کا خود وہ بلینئر ہے یا وہ خود ٹریولر ہے میں نے دو ہزار دس میں اپنا سیشن تیار کیا تھا ٹریولنگ کا لیکن میں نے دلیور نہیں کیا میں نے دو ہزار سترہ میں دلیور کیا کہ سات سالوں کے بعد پندرہ ممالک اور پاکستان کے سو شہر پھرنے کے بعد میں نے اس پر اپنے نام کے ساتھ ٹریولر اور اس پر ہم میں دلیور کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص بول رہا ہے آپ اس سے سیشن رہے ہیں آپ نے ہمیں تیج کر رہے ہیں آپ نے خود ایکسپیرینس کی ہے آپ نے وہ مزہ چکھا ہے اگر آپ نے نہیں چکھا تو پلیز آپ ہمیں گایڈا کریں اب یہ ٹائم ہے کہ جو آرڈینس ہے ان کو خود ترینرز کو ترینرز کو تاکہ وہ بھی کچھ کریں پاکستان میں جتنے بھی بیلینر کی بات ہو رہی ہے ابھی تک ایک بھی موڈ بیشنس بیگر بیلینر نہیں ہے علی یہی چیز جو ہے آپ کی کریڈبلیٹی شو کرتی ہے یہی سے گفتگو پو کونٹینیو کریں گے پر ابھی وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گر ہی مجھے A land of happiness and hospitality A land ready to be explored Experience it all With Discover Pakistan یہ بائک یہ حسین راستے اور ان جان سپر میرا فیشن میرا جنون The world knows me as The Motorcycle Girl Now is the time To take this passion On a new ride Discovery Ride With Zenith Irfan Watch Discovery Ride Every Tuesday At 10pm Only on Discover Pakistan On a new ride On a new ride Break کے بعد خوش آمدید اور بریک سے پہلے بڑی دلچسپ گف سپ چل رہی تھی اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں سادیہ سوہل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے نازین کو بتائیں کہ صبح کا آغاز کیسے کرتی ہیں صبح عورتے ساتھ جد ہاں کتھیں بہت چھکی ہے ڈالنیو کاریٹ کھimiz بتائیے اور آپ سب بہت چھیک ہیں اور اوہم کچھ واحد کسا من دوہ تو لیچکا اگا زیادی پانی بھی نماز میں دوارہ رہن میں ہوتا 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 لئے وقت میں شاہید خود پانیوں کو اکتا ہوتا 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 ہے میرے کے لئے پاس پرستے میں ناشتہ ۔ ناشتہ میں یہ ایک ہے کہ امیلتز و توس و ایک چاکا کرتے ہیں وہ کبھی ویکینڈ پراتھا شراتھا کچھیں کشمیری خون جوش مارتا ہے تو پراتے کی یاد آجاتی ہے اگر آپ نے ہمیں پہلی بتا دیا کہ ہمیں گرما گرم شاپنگ کر رہے ہیں مطلب آپ شروع سے آپ جاتے ہیں مانڈی؟ ہم ایسے فاملی جو ہے وہ مسا ہاتے ہیں یہی تو خوبصورتی ہے یہ کہ آپ کسی ملازم کو جا کے لے آگیا میری تو اس جانور سے اٹیشمنٹ اتنی ہو جاتی ہے وہ about tohر بلکنی جو ہے وہ بلکنی بکاری بے اوہم ایک بارد نبی نبی بے این اینیمن لوفر ایک ہماری بیتران با سلام این بے اکتیو ایمار دنگ ہوتا ہے بچوں میں اب بھی بچوں میں تحرین بیترانسفر ہوتا ہے یہ ہمارے اسلامی تحوار ہے کہیں کہیں کئی سیلیبریٹ کرنا کہیں کئی سیکھنی روید اور وہ ایسے گڑ بڑا ہے پہلے میں اکیلی اوہم وہ ایک ہے èmes مائیں اوہم میرے میاں نے کہا کہ ہم گڑ بڑ کر آئے گا اور ہم نے اس طریقے سے چیزیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تہواروں کی اسلامی تہواروں کی خوبصورتیوں کو برقرار رکھیں روایات کو زندہ رکھیں سادیا آپ سے مزید بات کریں علی صاحب آپ بات کریں کہ اپنے اید کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں جس طرح سادیا بتا رہتے ہیں باکرا منڈی میں باکرا منڈی بیسے نہیں جاتا میرے بھائی یہ سارا ریجمنٹ کرتے ہیں اور مجید بیسے یہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس عید میں ایکنومکل ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں ہمارے کسانوں کو بہت پیسہ ملتا ہے ہمارے کسانوں کو بہت پیسہ ملتا ہے ہمارے کسانوں کو بزنس اوپر جاتا ہے جیتنی کھالے آتی ہیں اس سے سارے جو فلاہی ادارے ہیں ان کا پورا چلتا ہے اس کے بعد سارے کھالے ہیں سیالکور اور کراچی ٹینریز میں جاتی ہیں پھر پاکستان کا چمڑا جو ہے اسی لئے بہت زیادہ فیمس ہیں تو یہ سارا ریونیو جب جاتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ریونیو پاکستان میں آتا ہے اور خاص طور پر جو کبھی بہت تعداد پاکستان میں ایسے لوگوں کی ہے جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے تو وہ گوشت دیں اور میں نے آج سوا سے ہی نہ اپنے گھر کے باہر نہ لکھے لگا دیا کہ ہم نے قربانی کرنی ہیں جو اکرامی کرنے کے پاراتے ہیں وہ اپنے گا لاکھے نہیں بھی تو یہ باہر ٹینی اور غرامہ لگتا ہے کہ وہ ایسے گوشت دیں اور ایک ہاتھ اپنے گوشت دیں ایک چیز واق입니다 اپنے باہر لابس کے باہر اپنے باہر جو رالے ایسے گوشت دیں اپنے باہر سال اپنے باہر ٹین جو نیک سوارے ایسے اقین کے بدا اگر آپ نہ بھیجیں تو وہ آپ کی راستہ کرے ہیں کہ ابھی آئے گا ابھی کال آئے گا اور اگر آئے گا تو پھر مو بن جاتے ہیں اپنے ہمسائیوں میں سے کنھوں نے نہیں کیا ان تک پہنچائیں اور بہت زیادہ حصوں میں وہ نہ کیا کہ اتنا احصہ میرا اتنا غریبوں کا حصہ بس باند دیں جتنا آپ کے باس آئے گا جیتنا آپ کے باس آئے گا بھرنا چھوڑ دیں انفرشنیلی یہ فریزوں کا ریٹ بڑھ گئے یہ بھی بزنس بڑھ جاتا ہے تو اس طرح جو اینہ نہ کریں آپ ساری زندگی اللہ تعالی آپ کو اور دیکھ گوشت کھائیں لیکن اس میں اباند دیں سارا گھر پہ ہوتا ہوں ہاں 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 گھر پہ ہوتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کھانے میں کیا شوق سے کھاتی ہیں اور کیا خود بھی بناتی ہیں الحمدلللہ میں ایک بہت کشمیری ہو اور کک نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا اور میری کی روایت ہے ہمیشہ سے سال ہاں سال سے کہ دونوں ایدوں پہ پہلے دن میرے کھری کھانا ہوتا ہے اور کھانا سارا میں خود بناتی ہوں اب مجھے یو نیم ای کھن کھک میں دے گے بھی بگا لیتی ہوں اور ایت کے دن دے پچاس سے ساٹھ لوگ تو کھانے پہ ہوتے ہیں ماشا تو کھانا سارا میں خود تیار کرتی ہوں ویسے مجھے پسند جو ہے تو کنہ گوش بہت پسند ہے تو کھانا سارا میں بندی گوش کھرے گوش کھلے گوش جو کشمیر کشمریوں köکھانے میں خود بہت پسند ہے راچمائی کی دال چاول بی بات پسند ہے تو آپ کو کھانے میں خاص چیز بھی بھی جا راست mange منتیم آپ کو ابحصول بہن میں خوابت ہے کھانا مجھے بہت پسند ہے بہت کھسیت ہے اس نے کہاں ڈاکت ہے اور میری ویپ نے دیکھنا تلك اس جانے کے لیے مجھے مجھے بلکل ہمارے مہمانوں کا رہے گا ہمارے ساتھ اور ابھی چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ٹرنڈنگ ٹوڈے سیگمنٹ ہے ہمارا ٹرنڈنگ ٹوڈے جس میں ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس خوبصورتے علاقے جس کے ہم نے آپ کو سیر کروائی اس کو پوری دنیا کے سامنے ٹرنڈ بنائے ٹوپ ٹرنڈ بنائے ٹویٹر کے اوپر تو اس کے لیے بڑا سیمپل سا پروسیجر ہے وہ آپ کو نجھے بتائیں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اپنا سیل فون سب سے پہلے اٹھانے اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر جانے اور ٹائپ کرنا ہے ہاشٹاگ ڈسکوور کلاش ہاشٹاگ ڈسکوور پاکستان ہاشٹاگ ڈسکوور پاکستان ہاشٹاگ ڈسکو بنا دینا ہے ٹوپ ٹرنڈ اگر آپ کو ٹویٹ کرنا نہیں آتا تو پریشان مت ہوئی ہے آپ کی سکرین پر سلائٹ چل رہی ہوگی جس میں آپ کو پیٹرن بتایا جار ہے کہ کس طرح آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پس ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ ورڈ مت ہوں اپنے فیس بک اور انسٹا سے بنا سکنے ٹرنڈ اور جو خوبصورت جگہ کی ہم نے آپ کو سیر کروائی تھی پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور اس کو بنائیے ٹوپ ٹرنڈ اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر کیونکہ ہماری یوت ایک بہت بڑی تعداد میں اس کے علاوہ ہر ایک کے پاس آج کل سمارٹ فونز ہیں تو ہم اتنا ٹائم اتنا گیو بیک تو پاکستان کو کر سکتے ہیں اور آج ہم اس کو جو ہے وہ ٹوپ ٹرنڈ بنا دیں گے ہمیں یہ سمپل پروسیجور جو ہے فالو کرنا ہے آپ جو ہے علیہ باس کے جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تو آپ اس کو ری ٹویٹ کر سکتے ہیں سادیا صحیح صاحبہ کے اکاؤنٹ سے بھی آپ اس کو ری ٹویٹ کر کے جو ہے تاکہ آج ہم پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت وائز کے ساسا is just a 15 second act of kindness which can create many jobs many opportunities and definitely country revenue سادیا آپ کی جانب آنا چاہوں گی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں سادی بات آپ بھی بزی ہوتی ہوں گی پھر گھر بھی سنبھالنا ہے فیملی بھی دیکھنی ہے اور ساتھا ساتھ باہر کا بھی کام کرنا ہے جسا آپ ابھی کربانی خریدنے کے لئے گئی ہوتی تو کسی ہم مانیز کرتی ہیں ناجب اس میں دیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ پوریٹی ستنگ کرنی ہوتی ہے ویسے ہماری فیملی کے گھومنے والی خاتون ہوتی ہے مجھے اب دس دن بھی کام نہ ہو گھر سے نہ نکالیں تو میں بورنی ہوتی گر میں لیکن یہ ہے کہ جب سے سیاست میں آئے بار کام شکا ہے اگر کام یقی ہے کام یقی ہے لیکن یہ کی ایک بہت عفیر سے بے سا Про fیاد ۔ اپس ترینیج کے لئے Las Vegas اور پیسیج چیزیں بیدان بیدان آپ کی شہرت گھر آپ کی ضرورت گئی اور آپ بھی کام کرتے ہیں تو میں اسائی جہاں کچھ سافتے ہیں تو میں بایدان بھی کچھ سایتے ہیں اپنی رشتے ہیں ایسی تو یکی چیزیں جو بھی ہو ایسی تو کام جایب لیکن یہ خواب ہے ہوتا ہے کہ ہاں وہ ٹائم جو میں اپنے لیے نکالنا چاہیے وہ میں نے نکال پاتی مجھے اپنے ٹائم کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور وہ اب لوگوں کا ٹائم ہوگی آپ پبلک پروپٹی ہے نا لوگ تو ٹائم بھی نہیں دیکھتے آپ کو کس ٹائم فون کر رہے ہیں ان کو آپ کی اویلیبیلیٹی ہر وقت چاہیے یہ تہوار چھوٹیاں آپ کے لیے کوئی کونسپ نہیں ہوتا آپ کیا لیے ٹائم لیے کیا ٹائم نکالتے ہیں اور پاکستان میں کونس جے گا گھوئے ہیں مجھے موقع ملا saw میں ہوگا کہ میں ناغے پاکستانی رہی ہوں اپنے موقع ملا saw میں جہا ہوں اسٹریلیا میں سٹل ہو جائے ہو جائیں ایک تاہیے ascades میں ٹائم لوگوں نے ناشنلالٹی جہنے کی طرح لیکن تب مجھے اپنے وطن سے اسک کی حد تک محبت ہے مرے پر مرے وطن سے محبت پھرتے ہیں اور مجھے سب سے خوبصورت گئے لگتا ہے کہ اپنے ملک کو ڈسکور کیا جائے ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے پہاریں دریا ہے سمندر ہے سہرا ہے میدانی علاقے ہیں یہ کمبینیشن کھا ملتا ہے آپ کو یہاں کمبینیشن کھا ملتا ہے چار پانچ موسم ہے اور پھر یہ کہ امیر سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو بہت اپلیشیٹ کرنا چاہوں گی یہ اتنا نگلیکٹی ڈیشو تھا ہمارا ملک دنیا کا حسین ترین ملک ہے لیکن کبھی پرموٹی نہیں کیا گیا آپ جس طرح آپ کا چینل یہ لوگوں کو سوچ سمجھ اور وزن دے رہا ہے وہی پرائم مینیسٹر عمران خان صاحب کبھی وزن ہے میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ تھوڑی سی مارکٹنگ میں سادیا کمی تھی ہم نے وہ جو امفیسائز تا سی امکا پی امکا کہ ٹورزم کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے ہم نے ٹراولing کو پرموٹ کرنا ہے اسی اینیشیاتیو کے ساری دسکور پاکستانا ہے پاکستان کا خوبصورت سوفٹ امیج پورٹریٹ کیا جائے آپ دیکھیں کہ رونا دھونا کوئی ظلم 20% جو چیز ہے اس کو 80% دکھایا جاتا ہے جو 80% اس ملک کی خوبصورتی ہے جو ایک بہت پیار مہربان لوگ ہیں محبت کرنے والے محبت کرنے والے مہمان نواز خوبصورت خوراک کی اتنی قسمیں ہیں اتنی ورائٹی ہے اتنی ورائٹی ہے جو ایورپ میں دیکھتے ہیں وہ ایورپ میں دیکھتے ہیں ایک ام لے آم لے آتے ہیں ہم یہاں آم کے پیٹے ہیں ہمیں اللہ کے خوشکسمتی ہے اللہ کا کارم ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے ہمیں خودقدر کرنی چاہیے اپنی چیزوں کی پھر دونیا کرتی ہے بھر این Perin خورت میں یہ لوگوں نے پیروڗ دییا بھر دونیا بھر دونیا بھر دونیا بھر دونیا بہتر باسترد پنجاب، سندھ، پنجاب، سندھ، ہر جگہ کے اپنی خوبصورتی ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک اچھی بات بتاتے جاؤں ہماری کلچر منسٹری بھی بہت فوکس کرے ہیں اور ہم چاہرہے ہیں کہ ہم پورا ملک ملکے ہیں پانچوں سوبے اب پانچوں سوبوں کے سیم اور کلچر منسٹرز کو ہم بنجاب میں انوائید کرے ہیں اور تاکہ ہم پانچوں سوبوں کا کلچر ہم ایک جگہ پر دکھا ہے اور ہمارے کے لگل پانچوں کے پہنچے پول تونس کے آپ در تارا جزیری سیمارا ہے آپ ہوں نے ہمازے پیارت کے پر کوؤید کرngpen دل mқبів کس ایک ایڈیاز ہے آپ کو concentrے پانچوں سے ترضafter کاہرہے ہیں جاتے میں ایک بہترین ملکز سے چاہویں لیکن یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو پتانا ایک تو اس کی جو لوگوں تک اوہرنس پہنچنا اور دوسرا یہ کہ ٹورسٹ کے لیے ہمیں سہولت دینی چاہے گے فیزا سسٹم میں وہ آتے ہیں ایسا سسٹم کے جو ان کو ٹور گایڈز ہوتے ہیں لے کے جانا آنا ان کی رہائش کا ان کی سیکیوریڈی کو میک شور کرنا یہ کچھ چیزیں ہم کر لیں اب جو جزاں کی سورتحال ہے پینڈیمک میں خاص طور پر جو رہا سورتحال اس میں پاکستان بہت زیادہ توریزم بڑا ہے لوگ زیادہ ایدر کا روک کیا ہے کہ یورپ بغیرہ میں اور میں بتا ہوں آپ کو اب لوگوں میں بڑھ رہا ہے اب پتہ چل رہا ہے پاکستان کا پہلے کہ یہ خوبصورت جگہ ہیں یہ وادیاں بھی ہیں یہ نہرے بھی ہیں یہ چشمیں بھی ہیں یہ چیزیں جتنا ہمیں میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو پرموٹ کرنے کی جو کر بھی رہی ہے ضرورت بھی ہے اور دوسرا لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنے کی بھی بھرورت ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ نے ننکانا صاحب میں ایک ہمارے سکھوں کا درگ آگ کھولی ہے کتنا بڑا توریزم کا دور اوپن ہو گیا یہ ریلیجیس توریزم تھا اور اسی ترہ ہمارے پاس کئی تاریخی وراث ورسے ہیں ہمیں ان کو ایک تو منٹین کرنا وہاں پہ اس کو اچھے سے لے کے چلنا ہمارے ہیں اگنورنس پڑی تیمینٹیننز نہیں ہو رہی ہے صفائی کا خیال نہیں ہے میں نے دکھایا کہ کئیلاش کی سائر کروایی ہے چار ہزار سال پرانی ان کی تاریخ ہے اور وہ اپنی تاریدیشن کو لے کے چلے تو مطلب کیا کیا نہیں ہے ہنگلاج ماتا کا مندر ہے وہاں پر ہنگول نیشنل پاک میں ہمارے پاس تو بیتہاشا جو ہے ہسٹری ہے میں بات کرتی شلو ہمارے کچھ کمپلیکسز ہے ہم لوگوں میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سائر کرنے جانا تو یورپ جاتے ہیں چال لوگوں میں روپ پڑے گا کہ یورپ سے آئے ہیں یہاں جائے ہیں ضرور دنیا پھریں لیکن پہلے اپنا ملک ترسکور کریں آپ کے ملک میں مجھے اپنے پرائم نیسٹر کی یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی وکیشنز پہ آتے تھے وہ پاکستان پہ آتے تھے پہاڑیوں پہ چڑھا رہے ہیں چشموں پہ جلا رہے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے ملک کو ایکسپلوڑ کیا جائے بلکل آپ نے اچھی ریکمینڈیشنز دیں ہیں ٹراولنگ کے حوالے سے بات کی ٹورزم کے حوالے سے بات کی آپ کو پتے عید آرہی ہے کچھ روئیے ہمارے ایسے ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اس پروگرام میں ہم لوگوں کو موٹیویٹ اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ اسے فچی باتیں کرنی نہیں ہیں آپ نے عمل بھی کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ایک پروپر سیگمنٹ بھی ہے ٹوڈیز چیلنج مجھے باتائے کہ جب قربانی ہو جاتے ہیں لوگ اپنی سڑکوں پہ گند پھینک دیتے ہیں اس کو گندہ کر دیتے ہیں پھر صفائی کا انتظام اس طرح پروپر ہو نہیں پاتا پھر جرمز بھی ہیں سمیل بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گی پہلے تو یہ کہ میں ایک قربانی کیا قربانی کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے بڑا خصوص ہوتا ہے جب میں بھی دیکھ رہی تھی آج لوگ دکھاوے کے سب کرتے ہیں اتنا بڑا جانور اتنا مہنگا اور اس کی تصویریں اور سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ پکچر سیلفیاں قربانی کا مقصد ہے اللہ کے راہ میں امی عزیز ترین چیز کو دکھنا شکر ہے اللہ نے ہم سے وہ دیمانڈی کی جو پیغمبر سے کی اور نبیوں سے کی اور ہم اس کابل نہیں تھے کربانی کا جذب ہے کربانی کا جذب ہے کہ ایک دوسرے کے لئے احسار پیدا کرنا دوسروں کی تکلیف کو محسوس کے لئے اور کربانی ایک چیز جو جانور ہے جانور ہے جانور وہ نہیں جانور جو باہر آپ نے قریدا ہے ایک اندھان کے اندر کا جانور بھی ہوتا ہے اس کو بھی لگام ڈالنا اپنی انا کو اپنے نفس کو یہ وہ چیزیں ہیں اندر کا جانور باہر نکلتا ہے وہ باہر والے جانور سے بہت خطرناک ہے آپ یہ دیکھیں جو واقعات جو واقعات اندر کا جانور اندر کا جانور باہر کا جانور تو تریند ہو جاتا ہے آپ اس کو کنٹرول کردے ہیں سب سے پہلے اندر کے اور دوسرے آپ کا گھر ساف ہے آپ کچھر نکال کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں یہ پاکستان آپ کا پورا گھر ہے آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے یہ کتنے لوگوں کی قربانیوں سے بنا اور یہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں آپ کو اتنا خوبصورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش میں بناوا ملک ہے آپ تو سوچ نہیں سکتے اس ملک کی قدر و قیمت ان سے جا فلسطین میں پوچھیں کشمیر سے جا کے پوچھیں کہ اپنے وطن اور اپنے آسمان اور اپنی زمین کی قدر و قیمت وہ خدا رہ اس سے محبت کیجئے اس کے گلی میں آپ پورا بندک گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کتنے اس سے مستثنے ہیں یہی بات ہے نا سادیہ جیسا آپ بات کریں کہ اپنی سپیس میں رہتے ہوئے آپ کے پاس جتنی کپیسٹی اس میں رہتے ہوئے آپ ملک کی محدمت کیجئے اپنے لوگوں سے پیار کیجئے یہ ملک آپ کا گھر ہے جب تک آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے محبت کا اور اس کے لئے کام نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا اور یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی سب سے پہلے تو بہت شکریہ سادیہ سوہیر آپ کے قیمتی وقت کا بہت چھا لگا آپ نے گفتگو ملائزہ کی جس طرح ہم نے پرگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں سینس آف رسپونسبلیٹی لینی چاہیے نہ صرف اپنے ملک کے حوالے سے اپنے اردگل جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اور اس عید کو پھر ہم یہی کہیں گے کہ بھرپور طریقے سے منائیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا حق ہے اور اس کے ساتھ سلمان ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے ایسو پیس کو فالو کیجئے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہے that's very good اور اگر نہیں ہے تو خود کو ویکسینیٹڈ بنائیے چلیں ابھی وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا کہیں بچائیے ساتھ آلو ثقافتی کھیل اور قدرتی مناظر قید کرنے نکلا ہے کیمرے کی آنکھ سے بیوقامت پہاڑ پہاڑوں کے دامن میں آباد وادیاں چھپائے بیٹھی ہیں کئی تاریخ ہی واقع اور ثقافتی راز کھو جائیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے discover پاکستان سب سے پیارا پاکستان جو صرف کیا روز کیا روز کیا روز چیم مسل کرنے کیا روز کیا روز کیا روز کھانا صرف بنتا ہے دل سے اور بنا سکتے ہیں صرف دل والے کھانے کے ساتھ ساتھ ملوائیں گے آپ کو ان لوکل ہیروز کے ساتھ بنایا جنہوں نے خود اپنا جہاں لکھی محنت سے عظمت کی ایک نئی داستہ We are here to share with the world I am Hira Khana bringing you the program Street Food Watch Street Food every Tuesday at 8.30pm Only on Discover Pakistan Welcome back after the break اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے Inspiring Women تو جناب اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک inspirational women سے جانتے ہیں ان کی success story اور ہر success کو حاصل کرنے میں جو hurdles آتی ہیں جو burdens ہوتے ہیں وہ کس طرح ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے جانتے ہیں تو بتاتے ہیں آج جس پرسنالٹی نے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے فیشن ڈیزائنر ہیں انفلونسر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور سب سے بڑی بات کینسر سروائیور ہیں کینسر کا مقابلہ کیا ہے خوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اور وہ کس طرح خود کو انہوں نے موٹیویٹ کی یہ سائی باتیں ان سے جانیں گے تو بتاتے ہیں آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے فریحہ فیسل نے Welcome to the morning show at discover pakistan Thank you so much for inviting میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ لو کسے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بلا شبہ کینسر ایک ایسا مرس ہے جس کا سنتے ساتھ ہی انسان کے ویسے ہی آسان جوہ وہ خطا ہو جاتے ہیں ٹپریس ہو جاتا ہے تو how did you go through this کیسا ٹائم تھا اچھا اس میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا بتاتے ہوں کہ میں شاڑی کو بھی سیکس بند ہوئے تھے تو تھوڑا سا کچھ مجھے فیلوہ کہ I have to go to the doctor تو میں doctor کے پاس گئی میں فیسا باد ہی گئی تھی اپنے ایک doctor کے پاس تو انہوں نے ان کی ایک resident doctor تھی انہوں نے پہلے مجھے چک کیا اور پھر اس کے بعد جوہے resident doctor جب چکے ہیں I think the patient جو ان کے سینئر ڈاکٹر تھے کہ I think the patient should be checked by you اور پھر اس کے بعد وہ جو دکٹر کی شکل تھی وہ ہی دیکھ کر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کچھ جو ہے کچھ اتنا صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑی تسلیاں دی نہیں آپ کو برانہ دی ہے بس ابھی ہم چیک کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اگزامن کر رہے ہیں انہوں نے کئی نہیں جانا آپ کو ہم ایک دو دن رکھیں گے اور اس تائم بائی آپسی ہوتی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا بائی آپسی ہوتی گیا پھر بائی آپسی ہوئی تب تک میرے گھر والوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا حالانکہ میں خاصے ڈاکٹر نے انڈر ڈا لائن ان کو بتا دیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ یہی ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ شوکت خانم ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور آپ نے ٹریٹمنٹ وہی کرانا جو وہ سجیسٹ کریں گے سریحا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی شادی کے بعد یہ چیز ڈایگنوز ہوئی کیا رسپونس تھا یا کیا کہوں گی کس طرح کا ریاکشن تھا فیملی کی طرف سے آپ کے حضبن کی جانب سے سپورٹیو تھے اور آپ کو سنبھاللے میں کس طرح کا کردار ادا کیا حضبن کا رول یہ تھا کہ شادی کو 6 مہینے ہوئے تو اس میں میرے گھر والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ نہ چلے اور ختم ہو جائے لیکن وہ سپورٹیو حالانکہ کیا کہ پہلے دن ہی بتا دیا کہ شاید اب آگے بچے نہ سکیں ان کے لئے حرمون اچھے نہیں ہیں لیکن ثراؤاوٹ اس پرسس ابھی تک بھی ابھی تک بھی ہی سپورٹیو جو بھی میں کرنا ہے جو بھی میں مدیسین لینا ہے کچھ بھی ہے وہ سپورٹ ابھی تک چل رہی ہے یہ نہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ ہوا تو اس کے بعد وہ چل نہیں رہی وہ بھی تک چل رہی ہے تو اب ماشااللہ کتنا عرصا ہو گیا آپ کی شایدی کو اندازہ ہو جائے یا اندازہ ہو جائے یا کینسر سے گزری گیا میری شایدی کو شروع کا ایک پروسس ہوتا ہے جب کیمو تھرپی لگتی ہے اور آپ کے باال روو ہو جاتے ہیں اچھا میرا لکھلی یہ ہوا تھا میرے باال نہیں گرہتا لیکن یہ ہے کہ میری کیمو ہی تھی اور میری ریڈیشن ابھیسلی وہ ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا کہ ایک ٹائم آتا کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ سارا میں نے پروسس دیکھا ہے لیکن لکی لی میرے بال نہیں مطلب کیموں سے ہوا تھے اچھا صریحہ ہوا یہ کہ جب آپ ماشاء اللہ آپ صحت مند ہو گئے ہیں ٹھیک ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں کام بھی کر رہے ہیں فیشن ڈیزائنگ آپ کریٹیوٹی کا کام کرتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ بہت ساری خواہشات من میں ہوتی ہیں اچھا ٹراولنگ کے حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے تو اب تک کون کون سی جگہ پاکستان کے آپ دیکھ چکی ہیں اور فیورٹ کون سی ہے اچھا فیورٹ میں ابھی پاکستان میں تو زیادہ گئی ہوں مری سائٹ پر گئی ہوں اپٹ آباد گئی ہوں اچھا ٹراولنگ اپٹ آباد میں میری بہت زیادہ اچھی مموریز ہیں اپٹ آباد میں بہت زیادہ اچھی مموریز ہیں اپٹ آباد I will definitely اور مطبعہ پہ پی ایم ایک ایڈیمی بھی ہے that is very beautiful وہ بہت پیاری ہے تو مطلب اس طرح سے اچھا فری نائس جسرل نجف نے کہا is it like that کہ واقعی جب آپ اتنے بڑے مرز سے لڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ بہت دلیر ہو جاتے ہیں اور زندگی دلیری کے ساتھ گزارتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر بندہ خواہش پوری کرنے ہی کوش کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے آپ زیادہ جینا شروع کر دیتے ہیں پہلے آپ لائف کو شاید فر گرانٹڈ لے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کو ایک ہوتا ہے کہ نہیں اب this is the life ہمیں اس میں کچھ یہ ہے ہوتے ہی ہیں لیکن آپ نے کچھ پرپوس فل بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ میں تو آپ اس چیز کی جستجوں میں لگ جاتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی تھا فیشن دیزائنگ کا یا یہ کب پلان کیا کہ اب مجھے فیشن دیزائنر پر میں ہے نہیں میں بسکلی میری تو دیگری بھی فیشن دیزائن میں ہے اور میں بہت عرصے تک پاکستان انسٹیٹو میں بہت عرصے تک اور ایک اور بیٹس کے نام سے انسٹیٹوٹ ہے وہاں بھی جب کرتی رہی ہوں وہ دونہ فیشن انسٹیٹوٹ ہیں پھر دین اے دیزائید کہ نوہ ای وانتو دو سمتھنگ مور انسٹیٹوٹ ہیں تو پھر اس لئے پھر میں نے اپنی جو پہلے چھوڑی کیونکہ وہ 9 to 5 اس لئے اس لئے ریگلر سی اور مجھے تھا کہ مجھے تھا کہ آپ نے اپنا پرپس بھی لیف کرنا ہے آپ کے کچھ جو آپ کا پروفیشن آپ نے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو فور دائد میں نے اپنا برینڈ بنا لیا ہے اور پھر پرپس میرا یہ ہی ہے کہ میں جو کینسر سے ریلیٹڈ لوگ ڈیل کر رہے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں یا جن کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ای ویل موٹیویٹ ڈیم ای ویل بی دیر سپورت اور اس طرح سے آکے یہاں پہ بات کرنا ہے کہ آپ اپنی جا کے سٹوری کسی کو بھی بتا دیں لیکن یہ ہے کہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو آپ خوصلہ اور حمد دے سکیں فریہ جیسے کہ آپ نے بات کی جب انسان خود ایک تکلیف سے گزرا ہو تو اسے زیادہ اچھے سے اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ اگلا کس تکلیف سے گزر ہے تو کس طرح موٹیویٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جو ابھی بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ابھی اس میں ایک میری بہت بہت close friend بن گئی ہے تو اس طرح ہی وہ بلکل میرے لیے ایک انجان تھی ان کی husband نے مجھے کانٹیک کیا وہ بھی میں کسی پینل ڈسکشن میں گئی تھی تو وہ pink ribbon کی وہ تھی تو میں وہاں پہ گئی تو انہوں نے وہ دیکھی میری دسویریں تو پھر انہوں نے پہلے میں husband کو کانٹیک کیا تو میری wife کو ڈائیکٹلی کانٹیک کر لو she will help you out پھر میں نے ان کی بیگم کو بڑے messages کی اچھا آپ ڈیل کر رہی ہیں پھر میں ان کے ساتھ بہت عرصے تک اٹیچ رہی اس کا یہ فائدہ ہوا مجھے اور اس کو بھی کہ اس نے ایک سال کے بعد ہی اپنا بتا دیا کہ میں اس بیماری سے گزری ہوں and she shared her story اس نے شاکت خانہ میں بھی اپنی story شیئر کی اور میرے ساتھ بھی اور بہت سارے پلیٹ فارم پہ اور وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ جیسے آپ نے مجھے support کیا میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس طرح لوگوں کو سپورٹ کروں جب آپ ایک تکلیف سے گزر رہ ہوتے ہیں اس کے بات زاری بات آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے خود کی story بتانے ہیں سارا journey بتانے ہیں کس طرح ایک پل کے لئے گھبرہت ہوئی ہوگی ایک پل کے لئے ڈڑ لگا ہوگا کوئی judge کرے گا کس طرح بتاؤں گی میں یہ چیزیں تو فیکٹر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مجھے کتنا judge کر لے گا ہے اب میں اس کو اپنی story سناوں گی وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا میرے بارے میں میرے side effect کے بارے میں وہ غلط رائے رکھے گا کچھ لوگ بہت taunting اور عجیب سے teasing question پوچھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو harm کر جاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہی ہے کہ میری جن اب cancer وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی line pick کرنے ہوتی ہے اب جو اس چیز سے گزر رہا ہے وہ آپ سے relate بھی کرے گا آپ کی story سنے گا بھی اور اپنی story بھی سنائے گا تو یہ تو آپ خاص طور پر کینسل کے پیشنٹ انہی کو موٹیویشنال سپیش دیتی ہیں یا نہیں جنرل بھی دے دیتی ہیں لیکن ایک چیز سے میں گزری ہوئی ہوں تو ان کو میرے لیے زیادہ 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 لیکن جنرل موٹیویشن جیسے کوئی اگر ستوڈنٹ ہے یا اس کی بھی بہت اچھی کامسلنگ کر لیتی ہوں اس کو بھی موٹیویشن نظف نے آپ سے پوچھا بھی سمجھتی ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ٹریویلنگ کس حد تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے بوسٹ کرتی ہے کتنی اپورنٹ ہے دیکھیں ٹریویلنگ تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی لائف میں کہ آپ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ چار مہینے پانچ مہینے کام بھی کر رہے ہیں جیسے اب میں کوئی ڈیزیز کچھ بھی نہیں ہے بات ستیل ای وڈ لاف تو ٹریویل آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے دے ٹو دے روٹین سے تو جب آپ ٹریویل کرتے ہیں تو وہ آپ کی روٹین بریک ہوتی ہے اور آپ پھر اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ ایریا دیکھتے ہیں پھر آپ مطلب نیچر کو دیکھتے ہیں پھر اس میں آپ گریٹیٹیوڈ میں بھی آتے ہیں کہ اچھا بھئی اللہ تعالی کی اتنی نیمتے ہیں بالکل آپ ایک انسپریشنل ومن ہیں جانیں گے آپ سے اس حوالے سے دیکھتے ہیں دسکور پاکستان کا یہ انیشیٹیو ہے کہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے لائے جائے ہم خوبصورت مکامات دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اس طرف کہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں یہاں پر آپ کو سب کچھ ملتے ہیں اس انیشیٹیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی دسکور پاکستان کے بارے میں دسکور پاکستان کے بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور پلس ہمارے ملک میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں جن کو لوگ explore بھی نہیں کرتے اور اب وہ explore ہونی شروع ہو گئی ہیں تو پھر بندے کا بہت دل چاہتا ہے کہ اسی جگہوں پہ جائے جیسے مجھے مجھے فیری میڈوز جانے کا بہت شوق ہے رستاس کا دوڑا سائز ہے لیکن مجھے اسی طرح سے انسپیریشن ملی ہے کہ ہاں جی جناب میں وہاں پہ جانا ہے یہی بات آپ کے پاس سلگی کہ آپ نے فیری میڈوز دیکھنے ویسے آپ ڈسکور پاکستان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مناظر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو فیشن ڈزائنگ کا آپ نے جو اپنا برینڈ لانچ کیا ہے اس میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہم ہماری کوشش اور خواہش بھی یہ ہے کہ پاکستانی خاتون جو پہلے سے امپاورد ہے ومن امپاورمنٹ کو ہم مزید چاہتے ہیں اور خواہتین وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی نظر اس میں یہ ہے کہ میرے پاس دو ڈزائنرز ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنا چھوٹا سا سٹچنگ یونٹ ہے لیکن ابھی تایم ابھی تو میرا نیو سٹارٹ ابھی تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ ہم گوئنگ تو گو آباوت تو آہ ہستہ ہستہ کر کے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے یہ سارا اسٹرن اٹائر ہے ابھی اسٹرن ہے لیکن جیم ویر ویسٹن ویر تو ہمارے ٹارگٹ سارے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو باری باری لانچ کریں گے اچھا فریحہ جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں یا ڈزائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے انویشن کے ساتھ اور پھر جب آپ کریٹیو کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو انسپائر کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹراولنگ کا جو اس میں کردار ہے وہ رول ہے وہ بہت زیادہ ضروری جتنا زیادہ آپ ٹراول کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہیں اتنی نئی چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں بلکل دیکھیں نا جب آپ نیچر میں جاتے ہیں جیسے اب اگر آپ کسی تھیرپسٹ کی بات کریں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جم کی بجائے آپ مارننگ ووک پہ جائیں کیونکہ آپ جب نیچر میں کھلی ہوا میں جائیں گے تو آپ کے لئے ایک برادر وزین ہوگا تو اسی طرح جب آپ پہل کرتے ہیں تو آپ کی وزین کو بھی براد کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کی نظر جاتے ہیں آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے ایسے ایسے ڈیزائنس ہیں کچھ پہاڑ بنے ہوتے ہیں کچھ پہاڑ بنے ہوتے ہیں پورا فیشن نیچر سے انسپائر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو آپ کے برین میں ایسا کچھ ہے نہیں ہمارے برین وہ تھوڑا زرہ پلین اور اس طرح کی صالد کلرز لیکن ایڈیاز وہ ضرور آپ کو بوست ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ نیا ایڈیا ملتا ہے بالکل ایسے نیا ایڈیا تو آپ کو لازمی ملتا ہے ایک تو ہمارے نوردن سائیڈ پہ تر لوگ ٹرایول کرنا پسند کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہمارے پنجاب اور سانٹر پنجاب بہت خوبصورت کلرز ہیں کلچرل چیزیں ہیں تو وہاں سے بھی کچھ آئیڈیا لیتے ہیں بلکل اپنے کلچر کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اپنے کلچر سے تو ڈیفنیٹلی آئیڈیا لینے ہوتے ہیں اب جا کے زیادہ چیز یہ سٹارٹ ہوئی ہے پہلے یہ کام تھی ہم زیادہ ویس سے زیادہ انسپریشن لیتے تھے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے تقریبا یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی کلچر سے چیزوں کو لے کر اس پہ کام کریں آج بھی بلکہ اپنے کلاش جو دکھائی ہے اترے خوبصورت کلرز تھے خواتین کپڑے پہنتی ہیں وہ اتنا کلر فول لگتا ہے اور جو ہماری امرویڈری ہے جو دفرنٹ ٹانکے اور سارا کچھ ہے وہ بھی بہت زیادہ انویٹیو ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے فریحہ کی ہم نے سٹوری بھی جانی اور کس طرح انہوں نے ہوتھلے کے ساتھ زندگی گزاری پھر آئیڈیاز بھی آئے اور انہوں نے سوچا میں اپنا برینڈ اوپن کروں گی لوگوں کو اسپلور کروں گی موٹیویشنل سپیکر بنوں گی لوگوں کے ساتھ مزید آئیڈیاز شیئر کروں گی Thank you so much for coming اب چلتے ہیں اب وقت ہے نیکس سیگمنٹ کا اور چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے Thumbs Up تو جی اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو ہوسلے سے بھری ہوتی ہے جنہوں نے کچھ الگ اور انوکھا کام کیا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے کمیونٹی کے لیے اپنے پیارے پاکستان کے لیے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہمت سے بھری ویڈیو کرن کی تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں ہوسلے بلند ہو تو تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے اور راستے آپ کے قدموں تلے ہوتے ہیں یہ لکھا تھا اس بچی نے کرن نے جو کہ ایک سپیشل چائلڈ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے پاؤ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے محنت کی لوگوں نے کرن کی فیملی کو یہ کہا کہ اس بچی کو جو ہے آپ مطلب اس کے پیرنٹ کو کہا کہ آپ اس بچی کو نہ رکھیں اس کو ضائع کر دیں لیکن اس کے باوجود دیکھئے اللہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی چیز جو ہے نا بغیر مقصد کی پیدا نہیں کرتا تو کرن نے بتایا کہ جب حوصلے بلند ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور آج کرن جو ہے جی سی یونیورسی میں سکولرشپ کو پڑی اور اس کے ساتھ سلمان انہوں نے بیچلرز کر لیا انگلیش میں اور سکولرشپ کا جیسے کہ آپ نے بتایا بہت ہی حمت کے ساتھ چلی ہوں گی بہت سارے لوگوں کی باتیں ہوں گی لوگوں کی نظریں ہوں گی اور جو ایک وربل کمیونکیشن کے علاوہ جو ایک نون وربل کمیونکیشن اگر وہ ہارش ہو وہ ہارڈ ہو تو آپ کو چیر دیتی ہے دل سے لیکن ان تمام مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے اپنے پیرنٹس کے ہمراہ اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے اپنی اس معذوری کو جو ہے اپنی کمزوری نہیں بنایا اور انہوں نے میں تو لکھائی دیکھ کے نجف اتنی خوبصورت لکھائی ہے میرے خیال سے میرے زیادہ خوبصورت لکھائی ان کی ہوگی تو ہم آپ کو یہ ہی کہیں گے کہ آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتی جائیے اور ہم نے یہ سیگمنٹ اسی لیے آپ جیسے لوگوں کو اپریشیئر کرنے کے لیے بنایا تو ہم آپ کو کہیں گے تھامز اپ اسی طرح بڑھتے جائیے اس کے ساتھ سلمان اس طرح کی ویڈیوز دیکھے اس طرح کی لوگوں سے مل کے یا اس طرح کی لوگوں کے حوالے سے جان کر اپنے اندر ایک شکر کا کلمہ آتا ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ نواز آئے لیکن پھر بھی ہم کہتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا ایسا ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا تو آپ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی خوصلے بلند ہیں پھر بھی یہ ہے کہ دنیا فتح کرنی ہے اور سب کچھ کر دکھانے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اور انسپائر کر رہی ہیں آپ کرن آپ نے پورے پاکستان کو انسپائر کیا رحیم یار خان جیسے ایک چھوٹے شہر سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی جاری رکھی اپنی محنت اور اس کے بعد آج آپ دیکھئے کہ جی سی یونیورسٹی one of the finest institute of پاکستان وہاں وہ پڑھ رہی ہیں تو ہم سب کلی ایک انسپریشن ہے اور کرن آپ کو دوبارہ سے ہم تھمز اپ بولتے ہیں اسی طرح کام کرتے جائیے اور بلکہ پی ایس ڈی بھی کیجئے ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا پہاڑ سمندر جھروں کے دلکش قدرتی منازر نیلگوں آس ماتلے اپنے دامن میں سمیٹے انگینت راز یہ سہرا بلخانتی سڑکیں گرنے بکھیرت سورج روشن روشن سب کی نویت سناتے یہ جہ چہاتے پرندے سونا اگلتی مٹی لہلا ہاتے کھیت سقافت اور تہزیب آپ کو زندہ بناتے ہیں جن کا ہاتھ وقت کی نفس پر رہتا ہے راستے جن کا اس تق پال کرتے ہیں منزلیں جن کے قدم چونتی ہیں جن کی خواہش ان کا مقدر بن جاتی ہے ملیے اور سیکھئے پاکستان کی کامیاب ترین شکسی آپ سے میرے ساتھ آئیم نسما آمیر برگرام میتے سی ایو وچ میتے سی ایو 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 ملتی آئیو سیگمنٹ جن کی ملتی یہ سیگمنٹ ہے فیشن ایسے متعلق اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیشن میں کیا چل رہا ہے کیا ٹرینڈ میں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور فیشن انڈسی سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں لیکن آج ہم خاص طور پر بات کرنے جا رہے ہیں کورپورٹ فیشن کے حوالے سے کورپورٹ کی دنیا کی ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے آپ کا ایمج کیا ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی لیے آج ہمارے ساتھ سوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہیں یہ کورپورٹ وارڈروب ایکسپورٹ ہیں ڈریسنگ ٹرینر ہیں اور گرومنگ ایکسپورٹ ہیں پچیس سال سے یہ اس شعبے سے منسلک ہیں نیو یارک میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا بڑے بڑے جو آپ کہہ لیجئے کہ کامپنیز کے سی ایوز ہیں ان کو یہ گائیڈ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ نیو یارک کے جو گورنر ہیں ان کو بھی کنسلٹنسی دیتے رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں لاہور اور کراچی میں ان کے آؤٹلٹس ہیں اور یہاں پر یہ پاکستانی کورپورٹ آئیکنز کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایمج کو بہتر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کورپورٹ وارڈروب ایکسپورٹ ہامیت ساہید صاحب سب سے پہلے ایک فیشن ہوتا ہے ایک ڈرسن ہوتا ہے جو نوملی آپ ایونس کے لیے یوز کرتے ہیں آپ کوئی اور گھر میں شاہدی بھی آیا ہے دنر پر آپ نے چاہنا ہے تو آپ نے کلرز بھی یوز کر لیے کچھ بھی آپ نے یوز کر لیکن ایک پروپر درسن ہوتا ہے ایک فیشن ہوتا ہے ایک trend ہوتا ہے جو کورپورٹ ورڈ کا ہے اس حوالے سے آپ ڈیفنیٹلی گایڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو پروفیسر ہیں ٹیچر ہیں انکر ہیں ڈیفرن میڈیا کی فیلڈ میں ہیں کس طرح وہ خود کو انہانس کر ساتے کیونکہ جب تک آپ کو کوئی دیکھ رہے تو پہلی تو اپیرنس وہ دیکھے گا وہ ہوگی نون وربل کمیونکیشن کس طرح اس کو پریزنٹ کیا جائے گا دیکھیں نون وربل کمیونکیشن ہے پوری سائنس ہے اس سے پہلے کہ آپ مو سے ایک لفظ بھی بولے ہیں ویڈر یا ہوسٹ یا بزنسمن یا بزنس پرسن اور آپ کو انٹریویویں گے تو اس سے پہلے کہ آپ مو سے ایک لفظ بھی بولے ہیں آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں نون وربلی اپنے پرسونا سے اپنے پیکج سے اپنے اٹائر سے تو چند چیزیں جو ہے ان کو تھوڑا سا کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ کونسی چند چیزیں ہیں جو آپ اپنے میڈیٹلی بتاتے ہیں پہلی چیز جو ہے جو ہی اپنی سے ملتے ہیں جو اس سے پہلے ہیں اچھا اس میں اپنی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے بلاغ کرتے ہیں اپنی بات یہ ہے کہ دویووک ویل گرونڈ اگر آپ ویل گرونڈ تو نو بڈیس کو نو بکسی نیٹ کہ آپ کو کس سوشی و اکرامک لیول سے بلاغ کرتے ہیں دوسری بات جو آپ اپنے بارے میں بڈا کلیرلی اور لاؤلی بتا رہے ہوتے ہیں اور نانوربی اگن بیفوری اتر ای سنگل ورڈ آپ کتنے کامیاب ہیں اگر آپ کامیہ آپ نہیں لگتے تو پھر آپ کیا لگتے ہیں آپ اس سے اپنا کام لگتے ہیں اگر آپ اپنا کام لگتے ہیں how far can you go چاہے وہ بزنس سرینہ ہے چاہے وہ آپ جاب انٹروی دینے جا رہے ہیں چاہے آپ حوست ہیں it doesn't matter who you are if you look unsuccessful people are going to treat you that way اچھا تی سی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ نان بول بھی یہ کمیونکیٹ کر دیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کتنا ہے آپ کتے ہیں کونفیڈنس کنے جا رہے ہیں اب آپ کسی سے بزنس کرنے جا رہے ہیں کسی سے بزنس کرنے جا رہے ہیں کسی سے بزنس کرنے جا رہے ہیں کسی سے پرارٹنس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ خوشت ہیں آپ کونفیڈنس لگتے ہیں who's gonna listen to you تو حامد صاحب مجھے لگتے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کونفیڈنس کو ویر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کونفیڈنس دیکھے دو چیزیں ہاتا ہے کونفیڈنس دو چیزیں ہاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بچ پاس Fi جن ساتھ ہے یہ chang پاس ہونا چھے کیونکے لیکن ہے اگر آپ آپ بہت شئے درست پھارے ہیں بہت بہت شئے درست پھارے ہیں بہت شئے درست پھارے ہیں بہت شئید ہے لیکن آپ جب بولتے ہیں تو یہاں آپ جب خوشت Hasとر تو خوشتا دیکھے ہیں کونفیڈنس دیکھے ہیں آپ کے درست پھارے ہیں آپ کے ساتھ سے اور دوسرا آتا ہے کہ وہاں رہا ہوا ٹھیک ہے ایسا ہاں ہی چھوٹے کاس پہنے circuit اپنے دن کا آغاز شہر ایک پوزیٹیف چیز کے ساتھ سا رہا ٹھیک ہے اللہ دو تری چیزیں اور اپنے بارے میکنے بڑا کلیر لی کہتے ہیں آپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ J itt آپ کی aura ہا ہے آپ کی آپ قیمت بہتنے کمپیٹنی لگتے ہیں جب پہمک کمپیٹنی لگتے ہیں اور آپ ایک بتا ہے اور آپ ایجوکیٹر نہیں لگتے ہیں آپerin اگر کنی چیز نیرے ہیں مجھے ترینے ہو کوئی ہے تو ساتھ بھی جنرالی دو ایک ڈوپی سوٹ اور آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بھی کلرز ہیں اس کے اندر بھی وریشن ہیں اپسولوٹی اپسورتی والڈوپی بحاجہ ہمار وقتل کرنے اگر کوئی چاہیے رکھنے اگر کوئی چاہیے سکتے کی کلرز ہے اگر کوئی چاہیے کمین کنڈیا پاور شاید سکتے رکھنے اجازتے ہیں کا مانندہ اگر آپ کوئی چاہیے اور اس کی طرف سے طرف مفر� کی طور پر دوسری تو پہل کرچکو بہتاک چیزی یا خوبصور پر راحت اس کے علیے میں بلاک سٹر ہے ایم نبو من دور لباک سوٹ راحت جانبا ہے اگر بہتاکی ایمارا خان صاحب گوہر قبل عمران کان کامیون ساد کل کی گرمٹ وہ اسے کی طرف سے دیگرا ساکتی کل کی اس راستی کے ترمیر کوئی رلہ میں بات کریگا کہ فشاہ مبدي خوش گے اگر آپ کو اس کے سالے کا پر ساتھ ملنے گئے لیکن کو اگر وہ اس ناسی ہے جتا ہوں، اگر میں آپ کیا کیا باقی کیا خوشیان اسant Researchal کی ضرور ملے کا فرموئی دیکھوں تو آپ کے ذریعے ہیں یہ الملہ لگتا ہے سب سے ہے جب دکیر میں جب کونے دکیر جیسے دکیر ہے گفتر کرسکر بال Gruہ ہمارت بپوٹوڈی رکیسی ایسی تب firsthand پروفیر میں جیسے جر گزر ہیں ملہ اrobظ 포인ٹی سپر کیل پڑھ کیلٹ پر آنچسiin جے یہ مسائی ایسی تاخلی و آنچسا اچھا all women, corporate women can wear the same color in addition to that جتے ہیں بریٹر colors ہیں وہ ہماری سکنٹون پہ وہ بڑے اچھے لگتے ہیں جیسے فرنچ بلو ہے 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 اس طرح رید ہے فرنچ بلو ہے 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 وہ بلو ہے اس کی جو ویسے پرزیدنٹ ہے ہرس آن 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 بلو ہے بلو ہے بلو ہے بلو ہے بلو ہے ایسیو جیسے بلو ہے جدا جا رو ہے جا رو ہے 5 P's of dressing 've been developed ڈاللو ہے 1 P's is pigmentation pigmentation means color so you've seen your skin tone with your eye color and hair color and your hair color now we've got a lot دوسرا پی جو ہے وہ ہے physique آپ نے فیشن ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا آپ کی فیشن کو دیکھنا ہے آپ خورترین اور طال ہے آپ کو یہ کیا ہے تو ایک ہے تو کسی ہے تو تیسرا پی ہے پرسنیلیٹی آپ نے پرسنیلیٹی کی طاقت پہنے سو لسی اگر آپ کی پرسنیلیٹی کی طاقت پہنے کرتے ہیں تو اگر آپ کی پرسنیلیٹی کی طاقت پہنے کی طاقت پہنے کے لئے لیکن آپ قرام کرو کہ میں خورا ہے اور چود ساتھ پانک تفائید ہے چود ساتھ پی اپنی پوری پھر تبیاد ہے کہ وہاں کئی بھی کام کرتے ہیں جانگو کام کرتے ہیں ہیں باقت میں میں خورا ہے یا اپنے پوری سی وگل ساتھڈیلی تفائید ہیں اپنے پوری کام کرتے ہیں تو جو آپ چین پر شاید ہے دلکلے اور چون پر شاید ہے پر اپنی پری اپنی پر شاید ہے جس موشیہ اس پر ہیدارے ago چون پر شاید ہے تینکیو سو مچ حامل صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے کیونکہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہی بات کہ نون وربل کمیونکیشن سب سے پہلے ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے جوج کر لیتا ہے پرسیف کر لیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کہ آپ کس اورا سے ہیں یا کس سٹانڈرٹ سے ہیں یا کس لیول سے ہیں اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا نظر میرا دوشی اشارہ تھا ابھی بہت سارے سوالات تھے لیکن یہاں وقت ہوا ناظرین بریک کا تو کہیں مجھ آئیے ہمارے ساتھ رہیے چلا ہے یہ قابلہ دکھائے گا پاکستان پیارا ہوگا لاہور سے ناشتا براستہ اسلام آباد گھومائے گاندہ ران کاغان گلگت بلتستان سارا بھوچن بنے کی کراچی کی حلیم اور نہاری واہ سندھی کلچر تیری تو بات ہے نیرالی ہوگی بلوچی سجی اور روش سے میز بانی کریں گے گوادر کی سہ سنائیں گے بلوچ کی تاریخی کہانی خیبر پختون خواہ ہے ذرا سنبھل کے بھائی جس کے چرسی دکھے اور دنبا کڑا ہی نے پوری دنیا پہ ہے دھاک بٹھائی سقافت اور روایات میں بے مثال ہیں ہمارے پتھان بھائی کیا وقت کے بدلاؤں سے ان کے رسم و رواج میں کوئی تبدیلی آئی کھوجیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے دسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان موسیقی موسیقی ویلکم بیک پرام دا بریک اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانے ہیں جس کا نام ہے بٹل آف برانڈ موسیقی تو جی سیگمنٹ میں سب سے زیادہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ہی کے حوالے سے کہ آپ کے پسندہ برینڈز کیا آفر کر رہے ہیں اور آج جس برینڈ کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں وہ ہے اربن سول اور فلات 25% جو ہے سیل اس پر لگی ہوئی ہے اربن سول کے جوتے جو ہیں وہ نہ صرف مردوں کے لیے خواتین کے لیے بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنے پسندہ جوتے جو ہیں فوری طور پر جا کے لے سکتے ہیں اور اس وقت یہ اید کے لیے سپیشل آفر ہے سو دونٹ میس اٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا اتنا خوبصورت ڈریس ہو لیکن آپ کے شوز اتنے اچھے نہ لگ رہے ہو اور میچ نہ کر رہے ہو تو بات رہ جاتی ہے ذرا پھیکی تو شوز لینا شوز کی شاپنگ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کپڑوں کی شاپنگ کرنا اگلے جو برینڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں وہ سکن پروڈکس کے حوالے سے کیونکہ آپ کی سکن کو نیٹ بھی ہونا چاہیے گلو کرنا چاہیے نیچرل بیوٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے ہمانی ہربل پہ پہ اپٹو 40% off اور جاہیے پروڈکس بائی کیجئے اپنے پیاروں کے لئے گفٹس لیجئے شوپنگ کیجئے کیونکہ یہ جو شوپنگ ہے سلمان کے تھارسز ہو جاتا ہے اگر آپ سٹریس فیل کر رہے ہو تو جائے اپنے فرنڈ کے ساتھ تو شوپنگ جب آپ کرتے ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اور تھوڑا سا ریلاکسنگ ہو جاتا ہے تو شوپنگ بڑی ضروری ہوتی ہے جب آپ نے فیشن کو بھی فالو کرنا آپ نے ٹائمز آیا نہیں کرنا کیونکہ صرف 25 جولائی تک یہ سیل لگی ہوئی ہے اور ہربل پروڈکس ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیچر کے قریب جانا ہوگا تو ہربل پروڈکس جو ہیں وہ اپنی پسند کی فوری طور پر جا کے اس کو پرچیز کریں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بیٹل آف بینڈز اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے ہیلتھ اینڈ پیٹنس تو جیسے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے آپ کو ٹپس این ٹرکس دیتے ہیں کس طرح آپ مزید امپروف کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو ایک تو نورمل ہیلتھ ہے آپ کے دیفرنٹ آرگنز کی ایک اور ہیلتھ ہے جو کہ دنٹل ہیلتھ ہے آپ کی سمائل آپ کے ٹیتھ کتنے امپورٹنس ہیں اس کی آپ کی لائف میں آپ کے فیس میں آپ کی پرسنالیٹی میں یہ جانیں گے اور اسی کے حوالے سے جس پرسنالیٹی نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ان کے حوالے سے آپ کو بتا دیتی ہوں موتیویشنال سپیکر ہیں سوشل ورکر ہیں اس کے ساتھ ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلیما نوید مانجی نے ورکم تو دی مارننگ شو ایڈسکوور پاکستان ڈاکٹر ساہی بھائیٹنس نے کہا دانتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اگر دانت نہ ہوں جس کے نہیں ہے اس سے پوچھا جائے خوراک آدھی ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے آپ اپنی دانتوں کی زیادہ اچھے طریقے سے کیر کر سکتے ہیں پرشنگ کتنی امپورٹن ہے اچھا مجھے لگتا ہے سب سے اگنورڈ جو ہمارے پارٹ ہے وہ اورل ہیلت ہے جو کہ دانتوں کی سہت کی حوالے سے بات ہوتی ہے میں یہ بات بتاتے چلوں سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ جو بھی انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اورل ہائیجین کا جب مینٹیننس نہیں کرتا تو اس کی پورے سسٹم میں جو ہیلت ہوتی اس پر ایفیکٹ ضرور پڑتا ہے اگر میدے میں کوئی جلن ہے تو اس کے موہ پہ وہ ایفیکٹ ضرور آئے گا اگر کوئی میدے میں تضابی ہے تو اس کے ایفیکٹ ضرور آئے گا کوئی بالوں کا مسئلہ ہے تو وہ موہ پہ ضرور آئے گا سکن کا کوئی ریلیشن ہے ہر چیز کا ایک ریلیشن ہمارے اورل ہائیجین سے ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے بڑی مدھ جو ہمارے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ سونے سے پہلے تو کر لیتے ہیں وہ برش لیکن ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں کرتے لوگ برش اس سے پہلے قبل کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب رات کو ہم برش کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور سبا کو ہم جب پہلے ہی کر لیں گے ناشتے تھے تو وہ ایک لمبا عرصے تک ہم اپنے موہ کو ایک کیڑوں کے درمیان رکھ لے ہوتے ہیں اس لیے ہم ریکمینڈیشن یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ فورا ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں تاکہ ایک لمبی عرصے تک آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ ایک صحت مل سکے ایک strong اس کو strength مل سکے due to the use of the paste اب بہت سارے لوگ جائے وہ اسیس کا opposite use کرتے ہیں تو ہم اس لیے ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ two times کرنا برش ضرور ہی ہے لیکن آپ نے ناشتے کے بعد اور سونے سے پہلے رات کو کرنا ہے so this is the rule of the thumb one number number two ہم بات کرتے ہیں کہ mouthwashes جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم integrate کرتے ہیں آپ کے mouthwashes کو کیونکہ آپ کو پاتے ہیں مکس ڈائٹس بہت زیادے ہیں ہم سب کی ہم جوزز بھی پیتے ہیں ڈرنکس بھی پیتے ہیں smokers بھی ہمارے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر یہ بھی add-on کریں کہ mouthwashes کا استعمال بہت ضروری ہے اب کافی لوگ ہم سے آکے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیسے mouthwash use کرنا ہے تو بہت سارے لوگ زیادہ use کر لیتے ہیں کچھ کم use کر لیتے ہیں under یا over use بھی بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا دھیان رکھا جائے تاکہ وہ proper آپ کی صحت کو مضبوط کر رہا ہے کہ نہیں تو نمبر ون چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ جو mouthwash کا cap ہوتا ہے اس کے اندر آپ half پانی کا حصہ اور half mouthwash کا حصہ ڈالیں اور اسے مکس کر کے اپنے موں میں گاغل کریں اسے سوالو نہیں کرنا آپ نے اپنے متاثر جگوں پہ اسے پھیلانا ہے فر ایسامپل آپ کے دان آپ کے مسورہ آپ کے گال جہاں پہ آپ پرسل گتا ہے کہ آپ کے ایفیکس ہو سکتے ہیں بیڈ ہو رہا ہے جن کے تو اس میں آپ نے ایج لیمیٹ بتائی کہ ایک سپیسیفیک ایج کے بات کرنا چاہیے جی بالکل بہت اچھا سوال ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہم چھوٹے بچے کی بات کریں گے بڑوں میں ہم کوشش کردے 10 and above پہ ہم آتھ واشز پلائے تاکہ بچوں میں سوالنگ کی ہابٹ ڈیولپ ہو جائے کیونکہ بچے جو ہے مائلزٹون اچیف کرتے ہیں with ایجز تو 10 years میں یا میں کہوں گی 7 to 10 years کی دوران بچے تھوڑے اتنے شارپ جاتے کہ ان کو پتا تھے کہ اب ہمیں تھوکنا ہے فوراں سے کلین کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ ہم نے گلے میں لینا ہے تو یہ سوالو بھی نہیں ہونا چاہیے برش کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ماؤت واشز کریں یہ دونوں جیزیں ساتھ ساتھ کریں that can also be done that is called the combination treatment اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر بیچ میں آپ کے اس ٹائم نہیں آپ کے ورک پر ہیں بہت لمبے عرصے تک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ماؤت واشز کو فوراں آپ نے برش کرنے کے بعد کر سکتے ہیں بلکل ویری نائسلی آس پیشن اور برشنگ کی بھی ٹیکنیک ہے ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو ماؤت واش کی ٹیکنیک بتائی برشنگ کی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر دانت آپ کے اس طرف ہیں تو آپ کا برش کا جو اینگل ہے وہ 45 اینگل ہوتا ہے یہ 90 ہوتا ہے تو اس کا half 45 ہوتا ہے اس میں ہم ان کو کہتے کہ رولر موشن یعنی کہ راؤن موشن میں یہ ٹنگ پہ کریں اب ٹنگ پہ کرنے کا بھی خاص ریزن ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بدبو آتی بد بریدن ہوتی ہے ہمارے موز سے جیسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ہیلی ٹوسیس تو اس طورت میں ہم ٹنگ پہ برش کرواتے ہیں تاکہ وہ لمبی عرصہ تک بدبو وغیرہ نہ آئے اور ماؤت واشیز جو لوگ کرتے ہیں ان کو ایسی ماؤت فریشنن کی طرح ہوتی ہوتی اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہمارا بہت بڑا فیسٹیوال آرہ ہے بڑی اید آرہی ہے بہت چارے لوگ میٹ انچوائے کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی میٹ انچوائے کرتے ہیں جو عمومن نہیں کھاتے کیونکہ آپ نے کھانی ہے قربانی کی اید ہے اچھا مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ پھر اس انسلے میں مو کا خیال رکھا جائے دانتوں کا کیسے خیال رکھا جائے کیونکہ آپ کباب کھائیں یا بوٹی کھائیں بنیوی کسی نہ کسی طرح آپ کے دانتوں پہ اڑے گی اور جنرلی میں ایڈ آن اگر کروں تو کچھ لوگ ٹتھ پک اس کے بعد سمال کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور بلیڈ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں کہوں گی جو یہ بڑی ہیڈ ہے ہمارے لئے میں کہوں گی کہ اس میں سب سے زیادہ بخرا ہیڈ کے اندر ہمارے پر stations جمع ہو جاتے ہیں آفتر ورڈز اس کا خاص ریزو نہیں ہوتا ہے کہ آپ میٹ بہت انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور میٹ کے اندر ایک ہیئے پاور بھی ہوتا ہے میں کہوں گی strength ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مو کے اندر بہت سارے ایسے کیڑے پیوز کرتے ہیں جو ہمارے لینگوز میں بکٹیریاز کہتے ہیں وہ ڈیولپ کرتا ہے جو وہاں پہ ایڈھائر کر جاتے رہ جاتے دانتوں کے درمیان تو وہ دانتوں کے درمیان جب وہ بیٹ جاتے ہیں تو وہ کیڑا ایک بنا رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ کیڑے کے ساتھ روٹ کنال کا مسئلہ بن جاتا ہے ایک اور خاص بجائی ہوتی ہے کہ دانتوں کے درمیان مقصود جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کا گوشت آہستہ کیا ہے اور جب آپ اس کو نہیں نکالتے ہیں جو کہ فلوس سے ہی صرف نکل سکتا ہے تو وہ فلوسنگ اگر نہیں کرتے پیشنٹ تو ان کی پھر آگے وہ روٹ کنال اور پھر آہستہ کی ایکسریکشن کی کیسی بن جاتے ہیں تو ہم ان پیشنٹ کو یہ ریکمینٹ کرتے ہیں اور ابھی جو سب گوست کھائیں گے بھی ایت پر بے شک انجوائے کریں اس ایت کو لیکن ساتھ ساتھ اپنے پاس ایک فلوس رکھے فلوس ایک طریقی کا دھاگہ ہوتا ہے جو تک کے اندر ہی لگا بہت ہے تو اکسر لوگ کیا کرتے ہیں تو تک استعمال کر لیتے لیکن دھاگہ یوز نہیں کرتے تو وہ دھاگہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی کانٹیک ایریاز میں اچھی طرح کلین کرتا ہے تو اس کو آپ نے جتنا اچھی طرح کلین کرنا ہے ہر میل کے بعد آپ اس کو اندر ہونکا نیو ڈے کا نیو ایک فلوس پڑا ہوتا ہے and it's so ہنڈی کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے کانٹیک میں خود گزار کے کلین کر سکتے ہیں تو ایک فلوس نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ بار بار آپ کوشش کریں کہ اگر میتھا بھی کھا رہے ہیں کچھ بھی گوشت کھا رہے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد کلی کریں کیڑا اپنا اثر آدھے گھنٹے تھی اس حوالے سے کی سٹرس کے حوالے سے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں بہت سارے یونگسٹر ہیں سٹرس لے لیتے ہیں یہ جوز لکھ ہو جاتے ہیں پھر یہ جوز کے ساتھ نیک ہے شولڈر ہے آم ہے اور آپ کا ایر ہے یہ سارا پروسس اس حوالے سے کچھ باتا رہیتے میں جاتی ہوں ویورس کو بھی بتائیں یہ بہت زبردست ٹوپک ہے جس پہ آپ نے بات کی کہ کافی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور دپارٹمنٹ میں اور ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پہ جبڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کالوں میں آواز آ رہی ہے یہ سمٹمز ہوتے ہیں یا سر تک یہ درد جا رہا ہے اور اگر میں موں کھولتا ہوں یہ کھولتی ہوں تو میرا موں لکھ ہو جاتا ہے تو یہ ایکچولی ہمارے ٹم میں اسے اکھا جاتا ہے تی ایم پی دی ایس جسے ہم کہتے ہیں تیم فورو مانی بولر پین ڈسفنکشن سنڈروم میں سے پہلے پوچھنا چاہوں گی یہ دینٹل پروبلم ہے یایس it is it's a دینٹل پروبلم کم جوئنٹ پروبلم تو ہمارا جو جبڑا ہے جس میں ہمارے دانت لگے ہوئے ہیں اس جبڑے کا یہ مسئلہ ہے تو یہ دانتوں کی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سارے لوگ سٹریس میں اپنے دانتوں کو تیستے ہیں ہاں بالکو exactly یہ اس وجہ سے یہ یہاں پہ درد چلا جاتا ہے جبڑوں کا اور آہستہ آہستہ یہ اس طرح سے بڑا بن جاتا ہے کہ مسئل جو آپ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی وہاں تک درد چلا جاتا ہے تو یہ آپ کی سٹرنو کریدو ماسٹوائید یہاں پہ ہیں ساری جو مسئل جتنی آپ کی اٹیچمنٹس ہیں جتنی میں بات کہوں گی جو آپ کو چبانے میں مدد کرتے ہیں مسئل مستقیشن وہ سب پہ اثر ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یا میڈکیشن کرنی ہوتا ہے میری نائس قویشن یہ بات بہت زبادر سے آج پورا پاکیج بل جائے گا ہماری آدیونس کو بھی ان کو پورا ٹیٹمنٹ بھی پتا لگ جائے گا yes it requires a phyziotherapy اور ہم پیشنٹ کو کچھ multiple exercises دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں muscle relaxant exercises اور ہم اپنی دو fingers کو رکھوا کے ان پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے مسئل کو relax کرتے وے فر اگر میں کہتے ہوں کانوں کے آگے والا حصہ جسے ہم 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 اپنی لینگوش میں کہا جاتا ہے پری auricular region یہاں پہ ہم 1 2 3 4 5 کر کے پہلے ایدھر exercise کرواتے ہیں پہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ jaw کے اس حصے پر یہاں پہ آپ رکھوا کے کہتے ہیں 1 2 3 4 5 اس طرح سے آپ different portions پہ جہاں آپ کی بہت muscles stretch ہے وہاں پہ ہم کچھ 15 exercises کروا کے پیشنٹ کو relax کرواتے رکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ دن میں 2 3 مرتبہ کریں یہاں پہ یہاں پہ 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 مصال کی یعنی آپ کھولتے بن کرتے ہیں جب تو جو لکوا جن کو ہوتا ہے وہ بھی ہی exercise کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ پہ 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 سکتے ہیں لیکن یہ سپریٹ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمہ نوید بہت شکریہ کچھ سیکھنے کو جاننے کو ملا میرا جی چاہر تھا اور بہت بہت جس تاکہ آپ گفتر کو ملاحظہ کی یہ تاہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور میں آپ کو بتاؤ کہ خاص طور پہ ایک دنٹل کی پوری فیلی اس ویہ سے الگ ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ داتوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے جس تاہی انہوں نے بتایا ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھلی کریں رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کریں اور صبح ناشتے کے بعد اور اس کے ساتھ سے جو سمائل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے وہ ضرور کیجئے عمل کیجئے اب آگے چلتے اب چھوٹی سی بریک کچھ ہے ہمارے پروگرام میں کہ ہمارے ساتھ رہیے ہے اس زمین پر خزان کے بھی رنگ ہزار ہے اس کی خنکی میں ایک ٹھہراؤ ہے حسنی عزا بارانی رحمت ہے سامان برگوبار کی تسکین کا یہ زمین قائنات کے ہر موسم سے سجی ہے ہر ایک رت میں منفرد دل کشی ہے اس کے خوبصورت موسم ہے اس کی پہچان یہ ہے سب سے پیارا پاکستان پاکستان دیکھیں میرا ڈل ہے پاکستان موسم موسم پیارے پیارے گاؤں اس کے پیارے ہیں سارے شہر اس کے اور خوبصورت وادیاں دل پہ کری اسے دل بولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی دل بولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی 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 دل ہے پاکستانی دل بولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی دل بولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی دل بولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی watch دل ہے پاکستانی every Monday at 7 PM only on Discover Pakistan Welcome back after the break اور اب آگے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے Billboard تو جی اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں entertainment کے حوالے سے show biz industry کے حوالے سے آپ کو information بھی دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ music میں کیا چل رہا ہے کتنی innovation آ رہی ایک classical music ہوتا تھا سلمان پھر rap آ گیا اور پھر بہت سارے poke ہے jazz ہے اور بہت ساری music ہے تو آج جو ہمارے سنگر ہے ان کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں ورسٹیل سنگر ہے بچپن سے گاہ رہے ہیں چائل سٹار بھی رہ چکے ہیں اس کے ساتھ 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 پنجابی اور انگلیش سانگز میں بھی پرفارم کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آج ہمیں جنہوں نے studios میں جوائن کیا ہے شری کچھ فیملی نے بھی سپورٹ کیا ان کو لگا کہ میرا فوکس ہے موسیق کی طرح اور موسیق کی طرح تو پھر موسیق کی طرح ٹھیک ہو گیا شیری مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کلاسیکل ہے، فوک ہے، جیز ہے پھر اگر آپ دفرن، آج کل جو انویشن آرہی وہ راب کی بھی آرہی ہے دفرن موسیق کو انوال کر کے لوگ پرانے گانوں بھی راب کی طرف تو آپ کا فوکس کس طرف ہے اور کیا سانگ رائٹنگ بھی کرتے ہیں یا بھی تک سنگنگ کی طرح دہان ہے؟ بسیکل میں آپ کو بتاتا چننو کہ جو بیسکس ہیں بیوزک کی جو سنگنگ کی بیسکس ہیں وہ ہے کلاسیکل وہ کلاسیکل آپ سیکھتے ہیں تو جب آپ نے پراپر ٹائن دے کسی چیز کو اس کے بعد پھر آپ کو کلاسیکل کے بعد فیلز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی گھا سکتے ہیں تو میں نے اسی طرح کی پہلے کلاسیکل کی ٹریننگ لی کلاسیکل بقاعدہ سیکھا اس کے بعد پھر میرا جو سٹائل تھا pop rock اور soft melody songs آپ سے باتیں تو چلتی رہے گی ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے نجاف آپ کچھ سننا بھی شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اپنا کو پسند دیا سونگ سنائیے میں ایک میرا بڑا فیوریٹ سونگ اس کا ریسنڈی ویڈیو بھی ماندیاں تھوڑا سا pop melody song وہ آپ کو پسند دائے گا ساتھ ہوں میرا کہاں تو میرے سن اپن mental ماندیاں یہ ماندیاں صاحب تہری بندیاں صاحب تہری بندیاں مندیاں مندیاں اندیاں اندیاں موسیقی روتا فول بہتر اچھا آپ نے کہا ہے پر فورم کیا موسیقی مجھے شریف حوالہ سے بتائے گا جب سنگر صرف ایک لینگویج تک محدود نہیں رہتے ان کا ہوتا ہے کہ زیادہ سا زیادہ لینگویج کو ایکسپلور کیا جائے بہت سارے سنگر پشتوں میں بھی گاتے ہیں پنجابی میں بھی اوردو میں بھی سرائکی میں بھی گاتے ہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے ڈیفرنٹ لینگویج کو ایکسپلور کرنے کا ابھی آپ نے میرے سونگ میں سونی لی ہمارے لینگویج کو ایکسپلور کرنے ہوں گا جسا آپ نے بتا رہے تھے کہ لیکنیٰ پر لینگویج کو صافرام شروع کرنے کے لئے سے کلاسرکل سنگیں گے کیا ہے ہم نے پنجابی بھی پوری ہے اوردو اور بیچ میں ایک انٹروم مگینگ لے وقت میں بھی سورجو اور بھی میرے دیچ سوکرے کیا ہے تو میں ایک چیزو بھی جانتے ہیں گا جسا آپ نے آپ کی گفتگو میں بتایا ہے تو خریفیٹی چاہیے ہوتی ہے اور یہ کام ہی ذرا خریفی ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے من میں اترنا ہے ان کی روح کو اپروچ کرنا ہے کہ یہ غزہ ہے روٹ بالکل روک کی غزہ ہے تو کریٹیویٹی کو کس طرح پروچ کرتے ہیں یا ٹراولنگ کرتے ہیں یا ٹوریزم کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ایمبیان ہے انوارمنٹ ہے بہت افیکٹ کرتا ہے کریٹیویٹی پر اگزاکلی آپ نے بہت اچھی بات کی جو انوارمنٹ ہے آپ کا جب تک آپ کے پاس ایک اچھا انوارمنٹ نہیں ہوگا آپ پرسنلی آپ بالکل ریلیکس نہیں ہوگا تو آپ مطلب تریفل کرتے ہیں پاکستان میں کون سی جگہ آپ کو بہت پسند ہے پاکستان میں کون سی جگہ آپ کو بہت پسند ہے ماؤنٹینس پسند ہے تو ماؤنٹینس پر جائے جو گانا گنگن آتے ہیں وہ بھی امارے ریلیوز کندی lazar تو ماانٹینس پر جا فڑتوں سیھjà گانیں آجا میں ماؤنٹینس پہ کہو بہت سی Cherry جو بہت سی گانے کھاتے ہیں لیکن کود میں کوئی ایک لاؤنے دکھر مجھے گا سنانکہ تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا دل کہیں جب سکونہ پائے گا دل کہیں جب سکونہ پائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سورت it's so soulful ایک تو گھانا اتنا اچھا اور پھر جس طرح آپ نے گایا نائے گا تو مزا آگیا it's one of my favorite song ابھی کبھی گاتو ہی پوش رپیا شیری بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کے گانے سن کے اور آپ کے جو soulful وائس تھی ہم یہی امید کریں گے کہ آپ اسی طریقے سے بہترین گانے گاتے رہیں پاکستان کا نام سر فخر سے بلند کرتے رہیں اور پوری دنیا میں جا کے پاکستانی سنگرز جساں پرفارم کرتے ہیں آپ بھی اس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں آپ چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے Today's Challenge سیگمنٹ ہے جی ہمارا Today's Challenge اور میرا نجف کا اور مجھے امید ہے اب آپ لوگوں کا بھی favorite سیگمنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نئی اچھی habit اپنانے کی کوشش کرتے ہیں برائی habits کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کیا ہم challenge accept کریں جانے نجف آج جو آپ کو challenge دینے والے ہیں وہ ہے safe fuel بچت کیجئے کیونکہ ضرورت ہے اس دور کی اور آگے بھی ضرورت رہے گی کیونکہ آپ fuel اگر ضائع کریں گے تو اس بات کا خیال رکھے گا یا اس بات کو mind میں رکھے گا کہ آپ کی generations کو اس چیز کی lack ہو جائے گا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پہ آپ traffic ہو رہی ہے آپ signal پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی engine آپ اگر stop ہیں تو آپ engine بند کر دیجئے اس کے ساتھ سپیڈ کا خیال رکھے کہ آپ نے سپیڈ کو زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے بھی زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اگر آپ نے بات کی اس وقت دنیا کے اندر جو fuel ہے خاص طور پر petrol اور یہ جو lubricants ہیں ان میں اب کافی حد تک زمین میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے بہت سے ممالک جس طرح ہم جانتے ہیں کہ emirates جو ہے وہاں کا اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے oil تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہم جتنی بے دردی سے اگر اس کا استعمال کرتے رہیں گے اس کو ضائع کرتے رہیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور اس کا نقصان جو ہے ایک تو نیچر میں بھی فرق پڑے گا اور دوسری جانب ہماری اگلی جنریشنز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسرے جو آپ نے بات کی یہ چیز بڑی ضروری ہے ہم لوگ یہاں پر سگنلز پر کئی منٹ تک کھڑے رہتے ہیں اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس کا نقصان ہے سلمان نقصان یہ کہ آپ کی انوارمنٹ کو بھی اس کا ڈامیج ہو رہے آپ کی پولوشن کریئٹ ہو رہی ہے نوائز کریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ نے اب خاص طور پر اس پر کام کرنا شروع کر دی ہے وہاں پر جو اب نئی گاڑی آ رہی ہیں اس کے اندر ان بلٹ وہ چیز ایڈ کرتے ہیں جیسے ہی سگنل پر آپ بریک لگاتے ہیں گاڑی آٹومیٹکلی سوچ آف ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ سوچ آن ہوتی ہے جیسے آپ بریک سے پاؤنٹ ہاتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہے ابھی ہمارے پاس تو نہیں ہیں لیکن ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سگنل پر رکے ہیں ڈیرڑ دو منٹ آپ نے وہ کرنا تو آپ گاڑی کی سوچ آف کریں یہ ساری کے ساری جو باتیں ہیں ایک ہی چیز کے اردگرد گھومتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی capacity میں رہتے ہوئے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا contribution کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے تو جتنی آپ کی space ہے جتنی آپ کی capacity ہے اس میں کوشش کیجئے نہ کہ یہ کہیں کہ ہمارے ایک individual کے act سے کیا ہو جائے گا بہت فرق پڑے گا کیا پتا کوئی آپ کو دیکھ کے ایسا کرنے لگ جائے اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کے program کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے تو آپ ہمیں اپنا feedback اور suggestion ضرور دیجئے گا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پسند آیا کیا آپ کو بہت پسند آیا اور کیا آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں بلکل آپ کا feedback ہمارے لئے بہت خاص ہے کیونکہ ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کہ کون کون سے سوالات آپ مزید کرنا چاہتے ہیں آپ کو آج کا program کیسے اچھا لگا اور مزید آپ کن لوگوں سے کن مہمانوں سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں آپ کا اس وقت screen پر whatsapp number آ رہا ہوگا اس کے سروں آپ اپنی recommendations, suggestions, questions اور اگر کوئی گیسٹ سے آپ ملنا چاہتے ہیں ان کا نام سند کر سکتے ہیں اور ہم ہمارے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ اچھا عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے program میں زیادہ سے زیادہ امفیسائز اور فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے صرف اچھی باتیں کر لینا ضروری نہیں عمل ملائے تو آپ اپنی عمل کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم مزید لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے شیئر کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیس بوک اور انسا پیجز کو لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں آپ کو سمپل جا کے سرچ کرنا ہے The Morning Show HD اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں Morning Show HD کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان سلمان خان اور نجف راجو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی